موسیقی موسیقی برو کی اگر ویڈیو بنائیں تو تصویر ان کی بہت چھپا کے رکھا کریں جی بلکل حضور ہم تصویر کسی کی بھی نہیں دکھاتے اور نام اگر گلتی سے آ بھی جائے تو ہم کاٹ دیتے ہیں بیٹ میں سے بڑی اس طرح سے کہ تصویر پسایا سا ہو موسیقی 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 لیکن یہ شوید ہے تو جو نہیں ہے لیکن یہ شوید ہے لیکن یہ نہیں ہے ہمیں گرمیاری مترینی بھی بھی جنویم آمد آمد ملتا ہے نا آمد ملتا ہے تو کتا ہے کیا کیا ملتا ہے خوشششم ملتا ہے اوکے کوئی اور سوال کرنا ہے کر لے جی کوئی بیچ میں کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے خدا کا شلام حضور آپ پر بھی سلام حضور فوٹو نہ دکھائیں کیونکہ وہ ویڈیو آن ہے ویسے کوئی سوال کر لے ان سے چٹا صاحب یہ دیں دو خدا کی سلامتی ہو جی آپ پر بھی خدا کی سلامتی ہو آپ پر خدا کی سلامتی ہو آپ پر بھی اچھا اور اگر کمپیوٹر آپ کے سامنے پڑا ہے وہ دونوں آپ کی ایک وقت میں بیت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا تارف کھڑا دیں یہ ایک خان تھا میں نہیں تو آپ نے بنا بیکرون بتا دیں کہ آپ کہاں سے زیادہ نہیں تھوڑا سا لکھڑا سا پاکستان سے ہوں یہ میرا خان سے کون سا شہر ہے رہیم رہیم یار خان رہیم یار خان ساؤت پنجاب مجھے ملک کو چھوڑے ہوئے کوئی پچاس سن ہوئے لہذا لکشے میں گڑھ بڑ ہو جاتی ہے تو یہ بہاولپور سے بہاولپور ملتان تو سنا ہوگا جی جی ہاں ملتان سے آگے ہے بہاولپور بہاولپور سے آگے تقریباً تین گھنڈے لگتا ہے رہیم یار خان اچھا 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 بہاولپور یہ وہ ہی نہیں ہے جو اچھا وہ یہ ملتان کی ساکتی ہے یہ حضور یہ نوابوں کا علاقہ ہے نواب صادق بہاولپور سے آگے تکراب کیا ہے بہاولپور سے آگے تکراب کیا ہے بہاولپور سے آگے تکراب کیا ہے آپ دونوں نے دوسری جو یہ بھی تعرف کریں یا ان کا تو وہ آگا ہے یہ ہمارے ایک خانساہ ہے کیا لاسٹ ویک میں اپنے سیمینار کے ذران بیعت دیتی ہے بیعت کی اچھا خدا ہم نے بیٹھے ہیں ہم نے کمپیوٹر کے یہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے ینگ میمبر ہیں انہوں نے تین بیٹھیں کروایا ہیں آج آج تو اگر وہ سن رہے میری یواز تو وہ بھی اپنا تھوڑا سا تعرف کروا دیں اچھا کرا دیں وہ بھی تعرف میں بائنڈ بائن پلس جی جی آپ سے کہیں وہ اپنا تعرف تھوڑا سا تعرف کر دیں اپنا نہ ہٹا دیں جی جی خدا کی اسلام کی حضور جی 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 حضور میرا نام جی جی میں سن رہا ہوں جی جی حضور میرا سردین ہیں اور یہ آج جن بھائی کو لے گیا ہیں ان کا نام مویز ہے تو ان کو خدا نے جو ہے روحانیت بخشی ہے اور یہ سیدھے رستے پر آ چکے ہیں تو ان کو جو ہے مہینے تے یا تھوڑا سا کم عرصہ ہو گیا ہے کہ میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ یہ جو ہے سیدھے رستے پر آ چکے ہیں اور آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں خدا کا شکر ہے اور آپ یہ جو بھی لے کر آئے ہیں ان کے لیے تو میں نے دعا کی تھی اور آج پھر کروں گا کہ ان کا نام خدا اپنے دل پہ لکھ لے یا میرے دل پہ لکھ لے تاکہ جب ادھر موت آئے تو ادھر ہماری ملاقات ہوگی خدا نے یہ اختیار مجھے دے دیا ہے بلکل کہ اب ملک الموت نہیں آئے گی اب خدا نے کہا ان کے جو تیرے ماننے والے ہیں ان کی موت کے وقت تو آئے گا وہاں پر آمین آمین تو یہ فرق آگیا ہے بلکل تو بیعت پھر شروع کر دیتے بیعت میں کوئی چندہ وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ پہلی یہ تعلیمات جتنی بھی سن سکتے ہیں ان کو آپ نے اپنے دل میں بسانا ہے آمین کہہ دیں بلکل آمین بھی کہیں برد اور اپنا مائک آپ کر دیں آمین کہنے کے بعد بہت چونکو آمین وہ آواز ہے آری اس میں مائک بند کر آرے ہم ہم آمین کہ کر میں مائک بند کر لے آمین کے لیے اس میں مطلب آپ کا مائک مائک بند کر لے حضور میں اکیلا بیٹھا ہوں میں کوئی شعور نہیں ہے میں کر دیتا ہوں چلو ٹھیک آوازیں چلی گئی ہیں تو آخیر میں مائک کھول کے ایک دفعی آمین کر دینا تو میں تھوڑی سی رہنمائی کر دیتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی نبوتیں تھیں قرآن کے اندر تورات میں انجیل میں وہ یہ تھی کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے اچھا اب وہ نیا آسمان نئی زمین کیا ہے جہاں پر خدا کی مرضی پوری ہو جائے گی اور نیا انسان سے مراد یہ ہے کہ اس کا زندہ تعلق ہوگا خدا کی ذات کے ساتھ اچھا اور یہ زمین جو ہے یہ محبت کرنے والوں کے نام کر دی جائے گی تو قرآن اس میں کہتا ہے سالحین انجیل کہتی ہے محبت کرنے والوں کے نام تو یہ نیا دور شروع ہو گیا ہے نئے مسیح کے ساتھ تو آپ نے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ جو اردو میں ترجمہ ہو چاہیے ہیں ان کتابوں کو سن کر اپنے دل میں بسانا ہے تاکہ خدا کی محبت کا بیچ جو ہے وہ درخ بن جائے گے یہ کام کرنا ہوں اچھا جب وہ بیچ بنے گا تو وہ پھٹے گا تو اس کا پھٹنا جو ہے وہ خدا کا نور ملے گا آپ کو یہ وعدہ میں آپ کو دے رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تعلیمات دل میں بسا لی جائیں گی تو تیسرا کام یہی ہے جو یہ بھائی صاحب کر رہے ہیں جیسے یہ آپ کو لے کر آئیں اور خدا کی منشاہ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ان کا نام آپ نے کیا رکھا مائک پانے آپ کا حضور اے خان کیا رکھا ہے اے خان اچھا تو وہ جو اچھا ٹھیک ہے وہ یہ تیسرا کام یہ کر رہے ہیں جو خدا کی منشاہ کے لیے اے خان وہ آپ نے جہاں تک بھی ہو اپنے آپ کو بچا کر وہ یہ کام کرنا ہے یہ بس تین کاموں کے بعد میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں اور میں بھی آپ کو یہ الفاظ دیتا ہوں کہ موت کے وقت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے حضور پچھا دوں گا اور یہ میں نے جب کہا ہے جب خدا سے میں نے وعدہ لے لیا تو خدا نے کہا تیرے ماننے والے جو ہیں وہ تیرے ساتھ ایک جنتوں میں ہم کٹھے کر دیں گے اچھا لیکن ان تعلیمات کو جو ہیں وہ آپ نے دل میں دو کتابوں کا تو ترجمہ ہو چکا ہے ایک تو ہے وہ خدا دکھائی دیتا ہے اور دوسرا ہے وہ سچے لمحات تو ان کا تو ترجمہ ہو چکا ہے اب یہ تیسری کتاب بھی آ رہی ہے تو اس تعلیمات کو پڑھنے سے ان تعلیمات میں خدا نے کہا کہ نور ہے وہ اسمانی نور بھی ہے گورڈن نور بھی ہے تو وہ آپ کی روح کا حصہ بن جائے گا اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ آپ میرے لیکچر وغیرہ جتنے بھی اردو کے ہوں گے ان کو بہت سننا ہے آپ نے تاکہ آپ کے دل کی زندگی بدل جائے دیکھو نا کہ صدیہ گزر گئی تیرے سجدے سے کیا ہوا کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے دنیا کو بدلنا ہے اچھا وہ دنیا کیسے بدلے گی جب آپ ان تعلیمات کو پڑھ رہے ہوں گے تو ایک اسی کے اندر ایک خدا کی ہوا چلے گی نور کی جو آپ کی سوچوں کو بدل دے گی سوچوں کو بدل دے گی اور شعور جو ہے آپ کی روح میں وہ بادلوں کی طرح نکلے گا اور آپ کو جنتوں میں مشاہدہ اور خدا کے ساتھ سفر کرائے گا اس کے بعد آپ کے دل کی دنیا ایسی آباد ہو جائے گی کہ خدا آپ کی سب سے پہلی محبت ہو جائے گا سب سے پہلی اور خدا کہتا ہے بھی یہ ہے کہ میری محبت سے ہمیشہ کی زندگی کے اندر سفر ہو سکتا ہے تو خدا کی محبت آخری محبت ہو جائے گی ہمیشہ کی اور اس کے بعد میں دعا کرتا رہوں گا کہ خدا آپ کو اپنا دیدار کرا دے اور پھر اگر خدا نے کچھ ایسے حالات کر دی ہے تو یہ کرونا وغیرہ نکل گئی تو ہمارا بھی ارادہ ہے کہ جو ہمارے چانے والے ہوں گے یا ماننے والے ان کے لئے کوئی ایسا رستہ کھل جائے کہ وہ جرمنی میں آکر سیاسی پناہ وغیرہ لیں سکے تو ان کی پھر لکھ بنائی جائے گی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ خدا کی ذات کہتا ہے یہ کہ مشکل کے بعد راحت ہے مشکل کے بعد راحت ہے اور جو راحت خدا دیتا ہے وہ ہمیشہ کیلئے ہوگی بھی تو آپ اب آمین کہہ دیں آمین تو آپ کی آمین کہہ دیں آپ کی بیعت ہو گئی اور آج رات میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ خدا کا نور آتا ہے تو آپ کا نام لے کر میں آپ کی دعا کروں گا اور کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں سید روئے جو صرف تیرے لیے اس مشل میں آئے ہیں بس تیرے لیے آمین تو ان کو مبارک بات دے دیں جی آپ سارے جی بہت بہت مبارک ہیں اور سب سے زیادہ ان کو مبارک بات دیں جو لے کے آئے ہیں کیونکہ جو شخص بھی کسی کو لے کے آتا ہے وہ خدا کے کھڑکی جو محبت کی ہے وہ اپنے لیے کھول لیتا ہے تو سب سے زیادہ ان کو مبارک بات دیں جو لے کے آئے ہیں بہت مبارک ہو مبارک ہو جی خدا بہت ثمن کرے حضور ایک بات کرنا چاہوں جی جی پولیس کریں کریں میں ہوں اس کوٹی گاڑ کے دیوٹی کر رہا جی تو بعض اوقات آپ کا ٹائم ٹیبل ہے چار بجے کا چار بجے میں کبھی ہوتا ہوں گا کبھی دیوٹی پہ تو کچھ مسئلے مسائل ہیں آپ کو پتا کہ دنیا داری ہے جی تو کانلی اگر کوئی گھر میں بھی بندہ ایک آپ کے ساتھ رہنا ہے بات کرنا ہے تو کسی کو پتا بھی لگنا ہے جی جی داری بات ہے گھر میں در دیوٹی پہ تو تھوڑا ٹائم کا کوئی جی اس کے لیے اس کے لیے ایسا کریں گے کہ میری آڈیو جو ہے وہ اتر صاحب بھیجتے رہے اور سورج صاحب ٹھیک ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو میرا وہ نمبر بھی دے 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 دوسرا تاکہ کوئی سوال اور جواب ہوں تو میں آپ کو جواب دیتا رہا ہوں گا جی بلکل یہ ہی کہنا جا رہا تھا کہ کوئی بات پوچھنے ہوتی ہے کوئی کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے ہمیں کو مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں آپ سے برو برو آپ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ یہ کیا کریں کیونکہ کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں وہاں پہ یہ کہہ دیا کریں کہ حضور میری بیعت ہو چکی ہے تاکہ مجھے پتا لگ جائے کریں نہیں وہ وہ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے جی 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 ہاں وہ ایسا ہے کہ ہزاروں یورپ میں ہیں اور میں بڑا بھی ہو گیا ہوں اس لئے نام کبھی کبھی بھول جاتے ہیں مجھے جی تو ہاں جی اب 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 تو پھر وہی ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولیا ٹھیک ہے نہیں نا وہ نام کی نام نام تو فرشتے بھی نہیں پوچھتے بس وہ آپ اتنا کہہ دیا کہ آپ کا نام یہ ہوگا میں بتا دیتا ہوں حضور ہم نے آپ کی بیعت کی ہے بس یہ آپ کا نام ہے ٹھیک ہے ٹھیک محمد علی محمد دیتہ کو چھوڑے بس یہ کہہ حضور ہم نے بیعت کی ہوئی ہے اور ہم آپ کے میں سمجھ جاؤں گا پھر ٹھیک تو مبارک ہو اور میں آج رات کو خاص آپ کے لیے جاؤں گا جنگل میں اور آپ کا نام لے کر خدا کے نور کے سامنے آپ کے لیے دعا کروں گا آمین آمین کہ آپ سید روئے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر صرف خدا کے لیے آپ کی زندگی کا حاصل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اس لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں بس ٹھیک ہے باقی جو اور چیزیں وہ یہ بتائیں اتر صاحب یا سورج صاحب یا اور دوسرے وہ رات کی نمال جو ہے وہ محبت الہی کی نماز ہے رات کی اور اثر کی نماز جو ہے وہ دو ہے دو رکت وہ یہ ہے کہ تیری زندگی کا سورج اب ڈوبنے والا ہے تو وہ سب کچھ سمجھا دیں گے آپ کو اتر صاحب جی جی چلو ٹھیک ہے تو آپ کچھ سب کو مبارک کرو خان مرک حضور حضور بہت شکریہ حضور آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اے خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں کہلوں میں آپ کا بہت شکریہ ہوں میں تو آپ کو آپ کو میں دل و جان سے نہ دنیا میں بھول پاؤں گا اور اگر آپ نے وفا اور محبت میں آخری حساسے دے دی اور نہ آخرت میں بھول آخرت میں بھول پاؤں گا تو یہ ہمارا وعدہ ہوگی ہے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے دوسروں سے پہنچ رہو ایک ہان سے ملکی موید بھائی موید بھائی اگر آپ کو اس وار پوچھنا چاہتے ہیں تو پھلیز حضور میں نے آپ سے بات شیئر کرنی ہے اچھا میں نے اپنے اپنے پتر علیہ السلام صاحب کو بھی میں نے بتایا تھا آپ نے دیکھا تھا آپ کو نا تو وہ آپ نے ماتھا چومہ اور گنے لگایا تھا مجھے خدا نے میرا ماتھا چومہ اور میں نے آپ کا ماتھا چومہ تو آپ میرے دل کے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتے ہیں خدا نے ماتھا چوم خدا ماتھا چوم کے مجھے گلے لگاتا ہے اور میں نے ماتھا چوم کے آپ کو گلے لگایا تو مراد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کٹھے رہیں گے آخرت کی آخرت کی تو آپ آجائیں پھر آپ تو یہی پہ ہیں اپنا زوم پر چلو اگر یہ کوئی بات کرنی چاہیں تو اگر ان تک میری عواز پہنچ رہی ہے تو پلیس وہ حضور سے پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال بات اوکے پوچھ لے جی مہین بھائی پلیس آپ تک پوچھیں چھیک ہے تو میں پھر جی جی میں زوم پہ آجوں پہ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ان کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں خدا حافظ خدا حافظ اوکے جی میں آگے ہاں جی کریں جی مہین صاحب جی 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 حضور میں ابھی وہ جو ہے مویز رومان صاحب کو لے کے آتا ہوں تو وہ بیعت کے لیے تیار ہیں جی وہ یہاں پہ زوم پہ آئیں گے یا ہینڈی پہ آئیں گے جی میں ان سے پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں چلو ٹھیک ہے اوکے جی اسلامتے جی اس دوران چٹھا صاحب کچھ کہہ رہے تھے یا ایوان صاحب کچھ تو کر لے بات ایوان صاحب وہ وہ ایک لاکھ عورت دی ہے وہ جو تصویروں کا خدا کی جی تو وہ جو ہی اس کو تھوڑا سا بدلہ بھی ہے جی تو وہ جو ہی آئیں گی تو ہماری ملاقات ہوگی اور میں آپ کو چھیک ہے حضور جنگل میں مل لیں گے جی جی تو آپ کو وہ دے بھی دوں گا انشاءاللہ اور وہ چٹھا صاحب وہ آپ کے ماریون نے بتا دیا تھا مجھے جی حضور وہ وہ ایسے کہ یہ علاقہ ہے پاہڑوں کا اور میں آیا بھی ابھی ہوں تو اس لیے میں وہ اپنا ہینڈی بھی بھول گیا تھا لیکن دعا میں نے کر دیا آپ کے لیے اور دعا یہ کی کہ کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ خدا کے سوا سب کچھ بھول جائے بس اور ایسے بھولے کہ بس آپ کو میں نے ایک واقعہ بھی سنانا ہے وہ ایسے بھولے تو بات کر سکتا ہوں اثر صاحب یا کہ جب وہ آئے تو بتا دیا جی جی اثر بھائی آپ ایسا کریں ان کو ورسپ پر کال کر لے اچھا بھول جی ایک اور ہمارے میمبر ہیں جی تو ان کو میں کال کروں ورسپ پر پھر آپ سک کریں کہ پھر مجھے دے تھوڑا سا وقت میں دوسری ہینڈی لے لوں اپنی جی ازور تو وہ جو ہماری آئی فون ہے اس پر جی جی برادر مہین بھائی آپ کا نام لے دیا میں نے جی جو بھائی ہمارے ساتھ موئیس بھائی بیعت کے لیے آئے ہیں ان کے نمبر پر کال کروں یا دوسرے ہمارے جو آئی ہیں جی جی اثر بھائی موئیس نمبر کے آپ ورسپ نمبر پر آپ کال کر دیں اثر مجھے کوئی تین منٹ دیں تاکہ میں وہ ہینڈی لے ہوں دوسری جی جو ٹھیک جی شکریہ مجھے جی زوم سے جانا پڑے گا جی ایک سیکنڈ کے لیے تو اسی کال سے میں ہمیں گا جی جی ٹھیک ہو گیا چیو ٹھیک ہر چیو ٹھیک ہو گیا چیو ٹھیک ہوتی جی جیز جی خدا کا سلام ہو تب ہی ممبران پر خدا کی سلام کی کیسے آپ سب خریت ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں جی ہم خریت سے آپ کیسے ہیں سب اللہ کا کرم ہے اور کتنے چپٹر ہو گئے کتنے چپٹر ہو گئے ہائی سو پیج ہو گیا ہے دو سو پچاس پیج ہو گیا ہے پندرے بیس دنگ میں سب کمپلیٹ ہو جائے گا بہت خوب جی تو ٹھیک ہے میں آگئے ہوں آب آز آگیا ہے ریکورڈنگ ان پروگریس آہ جی جی حضور باز آ رہے گا جی خدا کا سلام ہو حضور آہ نسیم صاحب کیا حال چال ہے جی سب آپ کی دعایں ہیں اللہ کا کرم ہے کہاں تک پہنچی کتاب دھائیس آ پیج ہو چکا ہے دھائیس آ پیج ہو چکا ہے اچھا بڑی ترقی کی خدا کا شکر خدا کا شکر ہے یہ آوازیں آ رہی ہیں پیچھے ہی کون ہے رسیم صاحب کوئی اور سوال ہے تو پوچھنے کتاب کے سلسلے میں جی نہیں حضور ابھی کوئی سوال نہیں ہے سارے جواب مل گئے ہیں آپ کو مل بھی گئے ہیں اور آپ کا لیکچر سن کے اسی میں جواب مل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے تو کوئی چٹا صاحب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے جی حضور بس یہی ریکرسٹ کرنی تھی کہ جب آپ جنگل میں جا کے خدا کے نور کے سامنے آپ باقی ممبران کی جوزوں نے بیعت کی ہے ان کا نام لے کے دعا کرتے ہیں میرا بھی نام لے کے دعا کر دیں تاکہ میری روحنی سے کھل دیں بس ایک واج ٹھیک ہے تو آپ کا بھی نام لے کے دعا کروں گا کہ دعا تو میں نے کی تھی وہاں بھی جنگلوں میں جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا تو کہوں گا خدا کی ذات سے کہ اے چارہ گرے شوق چٹا صاحب کو اور ان سب کو ایسی دعا پلا کہ جو ہر غیر کی محبت کو دل سے مٹا رہے ہیں آمین آمین بس یہ دعا کرنی ہے کہ ان کو کوئی ایسا کھٹا قسم کا سیف کھلا کہ جو ہر غیر کی چاہت کو دل سے مٹا دے ہیں نیک تمنائیں بھی لاتی ہیں اداسی کہ میں کتنا بڑا نمازی ہوں میں روزے رکھتا ہوں اور دیکھو وہ کافر جا رہا ہے اور میں کتنا اچھا ہوں یہ جو نیک تمنائیں ہیں یہ بھی سہراب لے کے آتی ہیں اس میں خود ہی آ جاتی ہے تو ان سارے سہرابوں کو بھی ہٹا دے ہیں یہ جو کہ میں میری کیا بات ہے میں روزہ رکھتا ہوں زکاة دیتا ہوں ان سارے سہرابوں کو بھی ہٹا اور پھر ایک کام کر دے کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھون نہ پاؤں ٹھیک ہے میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھون نہ پاؤں اس آتش سوزاں سے میری راک جلا رہے ہیں ٹھیک تو یہ جو آہو آہو کا شوق ہے کہ یہ کیوں ہوق سے اٹھتی ہے دلِ زہر سے زاہد ان سارے ان راکھوں کو بھی جلا دے وہ چنگارے جو ہیں ہائے ہائے کا شور وہ بھی خدم کر آواز آرہی نا میری آمین 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 جی حضرت اور مجھے ایک ایسے دھم میں لے چل کہ ان ساری مخلوقات سے بھی نجات دلارے ہیں یہ فرشتے یہ انسان یہ جنگار ہم نے جانا بہت دور ہے اور ہوتا ایسا ہے کہ ہم بہانے بنا کر اس زمین پر اپنا وقت سائے کر دیتے ہیں کہ جانا تو ہم سے دور بہانے بنا لیے تو ہم اس دنیا میں بہانے بنا کر اپنی روح کا وقت سائے کر دیتے ہیں اور پھر جس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بھوگتنا پڑ جاتا ہے آخرت کی زندگی میں عطا صاحب غائب ہوگئے کیا بات ہے عطا صاحب نہیں ہے جیزور آ رہے ہیں آ رہے ہیں کیونکہ ایک کی تو شکل نظر آئے تاکہ پتہ رکھتا رہے کہ کسی سے میں مخاطب ہوں تو آج آپ کو اچھا وہ آ جائیں تو پھر وہ میں بتاؤں گا کیا کہتے ہیں کل کا باقی ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں حضور برادر جیکب کا آپ کے پاس نمبر ہے جی فون پڑا میرا نمبر لے لینا یہ آئی فون کا آپ کا انہیں ٹھیک ہے میں آپ کے نمبر پر جال کرتا ہوں گی آئی فون ہاں جی برادر حضور تشریف لے آئے ہیں تو میں ان کا نمبر جہاں پر ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو حضور اس پہ لیا ہے جی حضور میں نے آپ کے نمبر کو ڈائل کر دیا آج کا دن تو بڑا ممبارک ہے چان لوگ بیعت کی دعا کر دینا سارے ممبر کے خدا ان پہ ان کو استقامت بھی دے آمین 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 استقامت بہت زوری ہے کیونکہ سفر بڑا لمبا ہے اور اس کو محبت کے ساتھ آخری سانسوں تک تیہ کرنا ہے تو اے ٹھیک ہے میری ہے جی حضور آپ کا مائک بند ہو گیا ہے میرا مائک اچھا میرا مائک کیسے بند ہو گیا ہے آمین آپ کھول گیا ہے جی جی آمین آمین آپ کا نمبر حضور رنگ ہو رہا ہے جا رہا ہے تو جیسے آپ کو کال آئے گی تو کو ابھی تو نہیں آئی موقع آپ کہیں پولیس سیکیورٹی کے نمبر پہ تو نہیں کہہ دیں نہیں نہیں حضور یہی بارا جواب کا نمبر ہے ہمارا چلو ٹھیک ہے اچھا کمال ہے کوئی آنے رہی ہے حضور یہیں سے ہم ان کی بیعت کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو سن سکتے ہیں جا چلو ٹھیک ہے یہیں ذکرہ دیں سو برادر آپ اپنی عمر بتا دیں اپنا تعرف کروا دیں حضور آپ کی آواز سن رہے ہیں جی سباک اسلام کی آپ پر سترہ سال کی سترہ سال کی سترہ سال کی اچھا بڑی میں سترہ پہ جاؤں گا ٹھیک پھر میں پاکستان سے ہوں اچھا آپ کو یہ تعلیمات کی کیسے خبر لگی نہیں مجھے مہین باری نہیں بتائی تھی اچھا 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 بہت تو آپ نے کچھ تعدیمات کو پڑھنا شروع کیا جی جی مجھے بار بک دی تھی نا جی جی اچھا کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ اتر وہ جی بس ان کا چیرہ نا جی آپ کا وہ کیمرہ دیکھ کے نا تو ان کی چیرے آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آگے محبت سے نا ان سے شاید بولا نہیں جا رہا اچھا تو اس خان آپ کو اس خان سے ہم نام لیں کہ پڑھا کریں گے حضور آپ کے لئے آپ کے نام سے ہی دعا کر دیں گے جنگل میں نا حجرات جی ان کو بتاتے رہے آپ اپنی آواز پر جی حضور آپ تین چیزوں کی آپ نا بیعت کریں گے حضور کی تین چیزوں پر حضور آپ کو بھی بات دیں گے پہلا یہ کہ آپ یہ تعلیمات جتنی بھی اردو کی آڈیو سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو آپ دل میں بسائیں گے جیسے ایک درخت کا بیج ہوتا ہے اور وہ بیج جو ہوگا وہ یہ تعلیمات پڑھ کے وہ محبت الہی کا بیج ہوگا اور خدا نے کہا ہے وہ بیج پھر درخت بن کے آپ کی روح کو نورم نور کرے گا آپ آمین کہہ دیں آمین آمین تو جب وہ دل میں بس جائیں گی تعلیمات تو پھر اگلا کام یہ ہوگا کہ جہاں تک ہو سکے یہ خوش خبری یہ پیغام اپنی زندگی کی حفاظت کرتے ہوئے کسی اور تک بھی پچھا دیں آمین آمین تیسری یہ تیسری جو بات یہ ہے کہ آپ پوری زندگی وفا اور آخری سانسوں تک خدا کی محبت کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے آمین آمین جب آپ پر موت کا وقت آئے گا تو فرشتے نہیں ہوں گے میں کھڑا ہوں گا آپ کو لی جانے کے لیے خدا کے حضور آمین آمین ہمارے دور ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوں گا جی میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا اور خدا کے حضور پہنچ کے آپ کو ایسا سجدہ کراؤں گا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہوں گے خدا آپ کو دیکھ رہا ہوں گا آمین آمین اور جیسے خدا نے میرا ماتھا چوم ہے ایسے ہی خدا میرے ماننے والوں کے ماتھے چومے گا آمین آمین اس کے بعد چتنی بھی زندگی ہوگی ہمیشہ کی وہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے آمین آمین تو جو وعدہ کی ہے آپ نے یہ تین چار چیزوں پہ یہ نبھانا بھی پڑے گا نہیں بھی کو بھی کو ساتھ ٹھیک ہے ہاں اور پھر اس کو نبھانا ایسے پڑے گا کہ موت کے وقت میں کہہ سکوں کہ اے خدا کی ذات یہ میرے ہیں یہ ٹھیک ہے آمین میں اپنی آخری ساتھ کا آپ کے ساتھ ہوں گا اپنی آخری ساتھ کا آمین آپ ان کو مبارک بات دے دیں جی مبارک ہو جی آپ کو بہت بہت مبارک آپ کو تمام مبران سنگی ہیں بہت بہت مبارک ہو اور آج رات میں ان کا نام لے کے اس جنگل میں جاؤں گا جہاں خدا کا نور مجھے ملنے آتا ہے اور وہاں آپ کا نام لے کے آپ کو ان کا چہرہ بھی مجھے دکھا دینا کسی فوٹو میں جی حضور تو میں خدا کے حضور کہہ دوں گا کہ یہ میں تیرا تھا اور یہ تیرے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں خدا کو بھی خدا تو نہیں بھولتا اور بھراپے میں اگر میں بھول جاؤں تو خدا مجھے یاد کرا دے گا آمین تو ان کی بیعت ہو گئی جی باقی تعلیمات اور جو دعا وغیرہ کا ہے وہ آپ سب سورج صاحب یا آپ ان کو بتانا پڑے گا جی حضور ہم بتا دیں گے کوئی سوال ان کا ہے تو پوچھنے آہ ایس خان بھائی آپ کا اپنے سوال ہے حضور سے کہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ نے اپنی بات دیگی میں دل کو لگے کوئی سوال ہی نہیں جا دل دل سے ملتے ہیں نگاہیں دل سے ملتی ہیں دل دل سے ملتا ہے مگر ایک چاہنے والا خدا کی ذات بڑی مشکل سے ملتی ہے وہ ہم آسان کرا دیں گے آپ کو تاکہ اس زندگی میں ہی آپ کہہ سکے بھائی ہم دوسرے مذہبوں کی طرح اندھے نہیں ہیں ہم نے آخرت کی زندگی کو دیکھ لی ہے اور ہمارا خدا سے بھی ملاقات ہو گئی تو ہم مصبف والوں کی طرح اندھے ہو کے نہیں جائیں بے شکل یہاں تو آئے دن آئے دن میں سنتا ہوں ہزاروں ماننے والوں کو آئے دن خدا سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک وہ بھی تھے ہمارے جنہیں دو طفع خدا دکھائی دیا تھا ان کا کیا ہے وہ بھی ہزار آپ کی تعلیمات سن رہے ہیں لیکن وہ سامنے آنے سے ان پر ابھی تھوڑا دباؤ ہے جب بچ آئے تو ذاتی ملاقات بھی ہو سکتی ہیں ان سے پوچھ لینا تو ایک دفعہ اور ان کو مبارک دے دیں اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے آج جی جی بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو ایس خان بھائی اور جو بھائی آپ کو لے کے آئے ہیں حضور کی بیعت کے لیے ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو ان کو تو زیادہ مبارک بات ہاں جی حضور کی بار مبارک ہے ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے میری آنکھیں کول لیے اور مجھے حضور کا تعرف کروایا تعلیمات کا ان اندھیروں سے نکل کے ہاں جی حضور کے ساتھ بلکل ٹھیک ہو گیا جی یہی حضور سے آپ نے وعدہ کیا جی وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی چلنے کے لیے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ساری زندگی چلوں میں نے آمین کہہ دیا جی حضور نے آمین کہہ دیا جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہم سب کی طرف سے تو اگر آپ چاہیں تو زوم میٹنگ میں جوائن کر سکتے ہیں نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو سکتے تو ریکارڈنگ میں آپ کو بھیج دوں گا آج کے پروگرام کے حضور ہوتا تو میں آج ہوں اگر تو آپ ریکارڈنگ بھیجتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ان کو نمبر دے دیں اور ان کو کہہ دیں اپنے سارے ماننے والوں کو ان کا نام یہ رکھا ہے وہ جو نمبر دیں گے کہ حضور میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے تاکہ میں فوراں پچھان جاؤں ٹھیک ہو گیا جی ہاں جی جی اب آپ میں اجازت لیتا ہوں آپ سے تاکہ حضور باقی کی جو نشستہ آغاز کریں تو آپ کو سب کی طرف سے بہت مبارد بات جی خدا کی اسلامتی ہے بہت بہت مبارد بات مبارد بات یہ تو خدا کی انعیات ہیں جی اور یہ محمد صاحب کی منتیں بھی ہیں کہ اب سب کچھ چھوڑ کر وہ آ کے میرے آشیانے میں بیٹھ گئے ہیں محمد صلی اللہ اور جب بھی آتے ہیں تو محمد رسول اللہ روتے روتے ہچکی بن جاتی ان کی کون جیتا ہے تیرے ذلف کے سر ہونے تک آہا کو چاہیے ایک عمرِ دراز اثر ہونے تک تو بڑی دیر بعد آنا ہوا ورنہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ آسیم چٹھا آسیم چٹھا آسیم چٹھا یہ شور کس کا ہے اس کو بند کر رہا ہے چا آواز بند ہوگی آری آہا میری طرف سے شورٹ آج آج تو شروع کروں آج 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 تھکاور تو بہت زیادہ ہوگی تھی لیکن گیارہ بجے کسی نے وہ کیا کہتے ہیں کہ آواز دی میرا نام لے کر اس آواز کو تو میں پچھانتا ہوں وہ حق تعالیٰ کی آواز تھی تو اس کو سن کر میری نیندے پھر ختم ہوئی رات پوے تے بے دردانو نیندہ پیاری آون تے ٹوٹیاں دلنوں تانگ سے جن دی ستے آن جگہ ہوئے اچھا تکاوت اتنی تھی جیسے موت کے وقت آتی ہوں گی میں اٹھا پھر تو گیارہ بجے میں جنگل میں پہنچا پہنچتے پہنچتے بارہ بجے تھے تو ایک جنگل کی جو کیا کہتے ہیں یہ ایوان صاحب وہ جہاں پہ وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لئے ہیں تو بنچ اس پہ میں نور بیٹھا ہوا تھا تو میں بھی بیٹھا میں بیٹھا تو ابھی کچھ گھڑیاں ہی ہوں گی کہ سامنے کے درخت جو تھے وہ کئی کئی لاکھ کلومیٹر بڑے ہو گئے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت درخت لاکھوں کلومیٹر بڑے ہو گئے اور جھومنے لگے کہ نیلی پریاں ناچیں جب میں تان لگاؤں رہے ہیں سمجھے گی تو اس آواز وہ ناچنے لگے درخت لاکھوں کلومیٹر وہ اتنے جیسے ستاروں تک پہنچ چکے تھے وہ درخت تو ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا تو ایسی ہوا چلی ان درختوں کے پیچھے سے میرا دل پکار اٹھا کے خدا کی ذات آ رہی ہے لاکھوں کلومیٹر درخت بڑے ہو گئے وہ ہوا بتا رہی تھی کہ اللہ کا نور آ رہا ہے تو جب وہ جیسے لاکھوں کروڑوں سورج ایک دم سامنے آئے درختوں کے پیچھے سے تو وہ خدا کا عثمانی نور ایک دم پیچھے سے آیا ہے درختوں کے تو میری آواز تڑپ کر کہنے لگی اوہ عثمانی والدہ اوہ عثمانی والدہ یہ کہا تو روح ایسے نکلی جیسے تیر کمان سے نکلتی ہے اور میں نے اپنی روح کو وہ بینچو تھا وہ پیچھے سے گرتے دیکھا ہے درام سے پیچھے کوئی اور مجھے آواز آئی خدا کی تیری اور میری جب موت آئی گی تو بس اتنا ہی فاصلہ ہوگا اوہ تو وہ روح جب ارسی ارسی پرواز خدا کے نور میں گئی تو خدا کی ذات کہہ رہی تھی مجھ سے زاہد انسانیت کو ایک پیغام دے دے یہ اندھیریں تم لے کے آئے ہو اپنی روح میں اور تم نے ہی دور کرنے تم لے کے آئے ہو تو تم نے ان سوچوں کو اس دنیا کی زندگی میں فسادی ہے تم نے ان کو خالی کر کے صرف ایک سوچ لے کے میرے پاس آنا ہے دو سوچوں سے کام نہیں چلے گا کہ یہ بھی کہنا کہ کوئی محبود نہیں اور اپنے آپ کو بت بنا کے بیچ میں رکھ لو ان کو بتا دے کہ آج ہی تمہاری روح کو انسانیت کی روح کو میں بادلوں کی طرح کر دوں گا اگر آج ہی شعور میں آکے اتنا کہہ دے کہ تُو ہماری زندگی کا حاصل ہے آج ہی کل نہیں کروں گا آج ہی لو جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اپنے پیچھے نور بھی دیکھ رہا ہوں میں اسمانی کنچ اسمانی نور بھی انہیں کہہ دے سچ کے جہان کیا چیز ہیں میں تمہیں لے کر اپنی محبت کی دنیا میں نہیں چلا جاؤں گا سچائی کی تلاش کیا ہے وہ آج بھی نہیں آئے اگر وہ آتے تو ان کو آج میں یہ لیکچر دینا تھا این کا اور کاف کا اور نون کا تو وہ آج ہم نے کہا تھا جو پوچھیں تو بتائیے گا وہ گاؤں گئے ہیں کسی امرجنس کی سے تو وہ اگلی میٹنگ میں ضرور آئیں گے لیکن میں آج اس مضمون پہ تھوڑا سا کھول دوں جو صوفی چھپا چھپا کر کبھی نون کہتے تھے کبھی این کہتے تھے لیکن اس کے اندر مضمون اور ہوتا تھا کبھی کاف کہتے تھے تو خدا کی ذات نے مجھے میں تو ان نوروں میں تھا تو خدا نے مجھ سے کہا ایک بات اور کہہ رہے ہیں کہ اس دل میں جو ہے یہ میرا تخت ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا اور یہ روح بھی میری ہے کسی اور کی نہیں ہوگی تو یہ کہہ کر خدا کا نور تو اوپر کو اٹھا اور میری روح باطلوں میں تیرتی ہوئی کیا پہ میرا جسم پڑھا تھا پھر اندر آکر لگی تو خدا نے کہا کہ بس ایسے ہی ہم ملیں گے جب تیرا وقت آئے گا نمبر دو بات یہ ہے میں نے یہ کیوں کہیں بات کہ اب ملک الموت نہیں آئیں گے وہ اس لیے کہ یہ نیا اختیار ملک الموت سے لے کر فرشتوں سے لے کر نئے آدم کو دیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کی شریعتیں جو شروع کی تھی فرشتوں نے وہ بھی پیچھے رہ گئی انہوں نے مذہب شروع کیے تھے وہ بھی پیچھے رہ گئے وہ جو حساب کتاب کرتے تھے اب وہ حساب کتاب نہیں کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے جو ابھی تک اپنی کمر دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ پیٹ دکھا کے ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا فرشتوں کے ساتھ ہے اور بڑا لمبا حساب کتاب ہوگا لیکن جو جو خدا کی ذات اور مجھ پہ ایمان لاتا جائے گا اس کا حساب کتاب فرشتے نہیں کر سکتے ہیں یہ خبر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پچھا دیں انسانیت کو کہ جو جو یہ تعلیمات پھیلتی جائیں گی اور جو جو دل و جان سے اس پہ چلے گا نہ موت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ فرشتے اور نہ آخرت کہیں اس کو روک سکتی ہے تو مبارک بات دیتا ہوں آپ کو جو میری زندگی میں ایمان لے کے آ رہے ہیں خیر مبارک تو بہت چھوٹی جماعتیں تھی جو شروع میں ایمان لائی اور وفا کے ساتھ چلیں تو آپ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بیچ تھے جو شروع شروع میں لگے اور آپ کی یادگاری بھی خدا کی ذات باقی رکھیں گے تو آپ چلتے رہیں دوسرے یہ کہ دن میں گھر پہ آیا تو آہ اچھا یہ نہیں وہ یہ وہاں کا واقع ہے جہاں پہ میں لیکچر دے رہا تھا سیمینار آہ ماریون کھانا کھا رہی تھی اٹھی اٹھ کے ابھی تھوڑا سا وقفہ تھا سیمینار میں تو کیا دیکھتی ہے سب چیزیں ہٹ گئیں اور دیکھتی ہے کہ مستقبل میں میوسیم یہ جو عجیب خانے نہیں ہوتے ہیں عجیب خانے یہ یہ کئی کھل گئے ہیں اور انسانیت وہاں پہنچ کر وہاں پہ بڑی بڑی پینٹنگیں لگی رہی تھی بڑی بڑی اور اس میں ہماری کتابوں کی تعلیمات ایک ایک کر کے پتہ نہیں وہ کیسے کتنے بڑے میوزیم ہوں گے تو خدا نے ہماری یادگاری بھی باقی رکھی میوزیم کے اندر بھی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں وہاں پہ جب لوگ آ رہے تھے تو جتنے بھی آ رہے تھے میں نے سب کے ساتھ خدا کا نور دے گا تو کہتی میں کہنے لگی میں اتنی دیر کہاں زندہ رہوں گی تو یہ تو مستقبل کا زمانہ ہے تو خدا نے آواز دے کے بتایا تو زندہ رہے نہ رہے میں تو رہوں گا تو رہے نہ رہے ہم رہے نہ رہے چاہے ہم سو کے پتوں میں مل جائیں وہ تو زندہ رہے گا لیکن ہمیں بھی زندہ رکھے گا بس جسم پہ ہی موت ہے نا تو خدا نے کہا میں نے تجھے اس لیے دکھایا ہے کہ دو موتیں آدم پر نہیں آسکتی میرے دل پر نہیں آسکتی وہ ایک جسم کی تو آگئی آگئی لیکن تجھے دکھا رہا ہوں کہ ابھی تیری جو عمر ہے خدا نے کہا پنتالیس سال ابھی پنتالیس سال اور نہیں گزریں گے میری دنیا آ جائے گی اور پھر اس کی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بیٹی جو ہے تیری وہ جوزفین اس کی عمر کوئی پانچ سال کی ہے یہ وہ زمانہ دیکھے گی خدا کی دنیا کا تو دیکھو خدا کیسے کیسے وعدے اور کیا کیا دکھاتا ہے ہمیں ہمیں نہیں اکیلا چھوڑے گا اور نہ اس زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں تو جب یہ سو ایرو چٹا صاحب نے دیئے تو مارین نے مجھے کہا کہ آپ دعا کر دیں تو میں دعا کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک چیک ہوتا ہے وہ جو بھیج دیتے ہیں بینک کہ یہ پیسے ہم آپ کے کاؤنٹ میں آگئے ہیں تو میں نے دیکھا جو میں دعائی کر رہا تھا تو وہ جو پیپر تھا وہ نور کا کالین بن گیا اور میں کیا دیکھا ہوں کہ چٹھا صاحب بیٹھے جنتوں میں پرواز کر رہے اللہ دین کا چراغ اللہ دین کا وہ دیکھا وہ کارپیٹ بھی دیکھا ہوگا اللہ دین کا تو خدا کی ذات نے آپ کو اڑن کھٹولہ دے گا کالین دے گا آپ کو جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو دیکھا وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ چاہیں اس پر ٹنوں کیا جو کچھ رکھتے ہیں وہ نیچے کو نہیں جائے گا وہ اٹھتا ہی چلا جائے سبحان اللہ تو خدا کسی کی دل کی کیفیات جو ہیں وہ سو اوروں تو خدا تک نہیں جاتے نا قربانیاں لیکن دل کے حالات وہاں تک پہنچ جاتے ہیں دل کے حالات کہ وہ کیوں کر رہے ہیں سبحان اللہ تو جب موسیٰ چلنے لگے پہاڑ پر تو ایک گھڑیہ اپنے بھیڑ کو نہا رہا تھا دھو رہا تھا تو دھوتے دھوتے کہتا تھا کہ رب اگر تُو میری بھیڑ ہوتا تجھے میں نلاتا صاف کرتا جیسے بچوں کا پخانہ ہم صاف کرتے میں ایسے وہ بھی صاف کرتا اور میں تجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا وہ گھڑیہ کہہ رہا تھا اب اسے نہیں پتا لگا کہ وہ افلاتون موسیٰ جو ہے جس میں غصہ بھڑا رہتا تھا چوبیت گھنٹے ہی موسیٰ کے انتر رہتا تھا وہ چڑ گیا اپنی ڈانگ لے کے وہ لیں گا ذرا دوبارہ یہ بات کرنا وہ ڈر گیا موسیٰ نے اس کے ڈانگ بھی مار دے نہیں تھی ایسے ایسے نبی بھی گزرے جو ڈانگوں کے سارے چھڑتے تھے وہ ڈر گیا اس نے کہا مافی مانگ مافی بھی مانگ لی پہاڑ پہ گیا تو خدا نے کہا کہ یا موسیٰ آج میں تجھ سے ہم کلامی نہیں کروں گا آئے آئے کہا حق تعالیٰ کونسی وہ غلطی ہوگی کہا تجھے کیا پتا کہ وہ گھڑیہ مجھے کیسے نلارا تھا آئے آئے تُو نے اس کی محبت کو نہیں جانا اگر تجھے اس کی محبت کی خبر ہوتی تو تُو اسی دن پہاڑ پہ نہیں میں تجھے ہر جگہ پہ ملتا پہاڑ کیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب ملاقات جب ہوگی جب گھڑیہ کے پاس جائے گا تو پھر موسیٰ آئے اور کہنے لگے یہ میں ڈانگ تجھ پہ ماننا چاہتا ہے یہ اٹھا کے میرے سر پہ مار اور دو جوتیاں مجھے بھی لگا اور میں آیا اس لیے ہوں کہ مجھے ماف کر دیں تو وہ ہی میں واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ واقعہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے آسوں نکل آتے ہیں کہ حبیب عجمی ہے مرید تو گئے عراق میں یہ ایرانی ہیں وہ عربی تھے تو وہ ترجمان نہیں آ رہا تھا کافی دیر ہو گئی تو حبیب عجمی نے اپنا واس جو تھا وہ ایرانی زبان میں شروع کیا اور جو سننے والے تھے وہ عربی صوفی تھے اب نہ ان کو سمجھ لگے نہ ان کو سمجھ لگے تو واس دیتے دیتے حبیب عجمی رونے لگے یہ رونے لگے تو عراق کے صوفی بھی رونے لگے تو زبانوں کے حیر پھر الفاظوں میں بعض وقت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو الفاظوں سے بعض وقت جنگ چھڑی جاتی ہے الفاظوں سے آپ کسی کا دل بھی جیت لیتے ہیں اس لئے میں نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو جتنے بھی ہیں میں کہتا ہوں اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو پیار کے بول تو بول سکتے ہو ان کے چیرے پر مشکرہات تو لا سکتے ہو ان کا دل تو جیت سکتے ہو اگر یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے لاکھوں کروڑوں کچھ بھی نہیں ہے بیسا تو رونے لگے بعد میں ترجمان آیا اس نے کہا جی نہ ان کو ان کی سمجھ لگی نہ ان کو ان کی سمجھ لگی تو حبیب عجمی ادھر روئے یہ کیوں روئے وہ آپ نے نغمہ بھی سنا ہوگا داستہ میں نے اپنی سنائی تو تم کیوں روئے سنائے نہیں آپ کہنے والے جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں کہ داستہ تو میری تھی تو کیوں رو پڑا تو اراکی جو صوفی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے باز کی تو سمجھنے لگی لیکن ان کی جو ٹل ٹوٹ چکا ہے جو چوٹ لگی ہے خدا کی محبت میں جب یہ روئے تو ہم روئے کیونکہ ہمارا بھی ہوئی ہاتھ ہے تو جب آپ کا دل بھی ٹوٹ جائے گا حق تعالیٰ کی محبت میں تو پھر زبانوں کے الفاظ ہے پھر جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ عالمِ ارواں میں تو ایک ہی زبان چلتی ہے جو خدا کی زبان ہے اسے کہتے ہیں تیلی پہتی اس زبان میں تو کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے یہاں تو اب میں عطر صاحب سے بات کروں عطر صاحب کریں بات سورج صاحب سے سورج صاحب آگے بات کریں وہ بات ہوتی ہوتی وہاں تک پہنچے گی کہ وہ بات جو بھی ہوگی اس میں گڑھ بڑھ آئے گی کوئی کچھ سمجھے گا کوئی کچھ سمجھے گا اپنی اپنی روحانیت کے مطابق لیکن جب دل ٹوٹ جائے خدا کی محبت میں تو وہ ایک نئی زبان بھی دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے دل کی زبان تو میں نے کہا تھا میشہ کیا کہتے ہیں کہ جی اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا تو وہ چٹھا صاحب کی بات لے کے میں کہتا ہوں کہ روحانی حصے کھل جائیں تو اب مجھ پہ ایک اور عالم تاری ہوتا ہے جب بڑا ہو گیا کہ کاش روحانی حصے تھوڑی سی دیر بعد کھل دی کیونکہ محبت سے آگے کے بھی دکھ دیکھ لی ہے محبت سے آگے کے زمانے بھی اور وہ جو جو کھلتا جاتا ہے وہ این پہ ختم ہو جاتا ہے کس پہ ختم ہو جاتا ہے این پہ اب صوفی این تو کہہ گئے اور عیسی موٹی کہہ گئے کہ موٹی مت پھیکو اچھا وہ اس نے تھوڑی بہتی بات تین الفاظ میں کی موٹی مت پھیکو انہوں نے جو صوفی تے این کہہ گئے ختم کر دیا اچھا اب این کیا ہے پہلے اس کی تفصیل کر لے کیونکہ جو این سے صوفیوں کو ملا ہے وہ موٹیوں سے کہ موٹی مت پھیکو یہ عیسیٰ کو ملا ملا دونوں کو انام ہے لیکن وہ انام جو ہے وہ خدا نراض ہو گیا کیا ہو گیا خدا نراض ہو گیا انہوں نے اس عیسیٰ نے کہا موٹی مت پھیکو سوروں کے آگے یہ تمہیں پھار کھائیں گے انہوں نے اتنی بات بھی نہیں کی این پہ آگے ختم کر دی بات اب روحانیت میں این جو ہے وہ علم ہے کیا ہے یہ صوفی کوٹ کوٹ الفاظ استعمال کرتے تھے کیا کرتے تھے کوٹ جیسا وہ آپ کا لوک نہیں ہوتا جس میں آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسے تجری جو لوکر 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 نہیں اردو میں کیا کرتے ہیں تجری یہ تو پیسے رکھتے ہیں صوفی مہاں روحانیت کی دولت رکھتے تھے چھپا کر کام دونوں ایک ہی کرتے ہیں دنیا والے دولت چھپا کر رکھتے ہیں تو وہ سمجھانے کے لیے این کہہ دیتے تھے اب علم کیا چیز ہے اس پہ بات کرنے ہی ہم نے باقی پتہ نہیں نون اور کاف بھی آجائے گا بیچ میں علم محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے علم کو بڑھا دے اچھا یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی اور انبیاء سے آدم بھی کہتا تھا نوہ بھی موسیٰ بھی عیسیٰ میرے علم کو بڑھا دے اور ایک گانے والے نے ان سب نبیوں کو ہرا دیا ایک گانے والا صوفی ہے انہیں اپنا کلام لکھا اور اس نے بھی دیکھا کچھ تو کہا مجھے گر یہ علم ہوتا ہے مجھے گر یہ علم ہوتا ہے کہ ایک مسکرانے سے ہزار غم ملیں گے تو میں پھر کبھی نہ مسکراتا اگر مجھے یہ علم ہو جاتا کہ اس علم کو پانے سے میری مسکراتیں چھن جائیں گی میرے دل کی دنیا پہلے اجاری جائے گی پھر آباد ہوگی اور آباد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بھی یا اگلی دنیا تک یہ چلتا ہی رہے گا کیونکہ ایوب کی زندگی کہ دنیا تو آخیر تک برباد کر دی بات یہ تھی کہ پردے کے پیچھے خدا بھیک مانگ رہا تھا ایوب سے کہ ایوب محبت شرطوں کے ساتھ نہیں ہوتی تھوڑا سا اور ٹھہر جا کیونکہ ابلیس کا دعویٰ تھا کہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو خدا سے صرف ایسی محبت کرے جس میں کوئی مانگ نہ ہوگا وہ مجھے دکھا دو اس نے فرشتوں کو کہا تو میں مان جاؤں گا فرشتے وہ نہیں دکھا سکے تو کسی کہیوں کی دنیا میں ہی برباد ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی مل جاتی ہے اور کئیوں کو نہیں ملتی جیسے اگر وال جو تھا اس نے بیٹا باتا شام کا وقت تھا پانیوں پر نور دیکھا تو کشتی کے چپو چلائے تیزی کے ساتھ چلتے چلتے اتنی دور نکل گیا جہاں سے واپس آنا مشکل ہو گیا اگر وال نے دور دیکھا تو ہم اسے پانیوں میں بہا دیتے ہیں اسے ہم پانیوں میں بہا دیتے ہیں وہ مسیح جس نے زندگی دی ہزاروں کو اسے ہم سولی پر بچڑا دیتے ہیں کہ دیکھ لیں یہ خدا نہیں ہے خدا میں ہی ہوں اس کو تو میں نے تھوڑی سی طاقت دی تھی لیکن جب اس میں میں آئی تو میں نے اس کو بھی بتا دیا کہ تیری میں جو آئی ہے تو تجھے سولی پر لٹکا کے ثابت کھو جائے گا کہ خدا کی ذات میں ہوں تُو نہیں ہے وہ خود ہی کیا تھی اس کی جس نے ایک پوچھنے والا آیا اس نے کہا کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں اے مسیح کہ تُو خدا سے ملا دے اس نے کہا خدا سے تُو کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا سے ملا دے تُو نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا پس اس لی پر آ کر مجھے دیکھا تو خدا کو دیکھا خدا نے کہا نہیں اس نے تجھے دیکھا اس نے خدا کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے میں ہوں تُو تُو ہے تو وہ جو مسیح تھا ہزاروں کو زندگی دینے والا جب اس کو سونی پر لڑکایا اور بتایا خدا میں ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اے باپ اے باپ تُو مجھے کیوں چھوڑی ہے تو پتہ لگا خدا ایک ہی ہے تو علم جو ہے مانگتے تھے تو خدا کی ذات نے علم ان نبیوں کو دکھایا پردے ہٹائے تو یہ غمگین ہو گئے کیا ہوا مجھے گر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا کہ ہزار غم ملیں گے تیری ایک خوشی کے بدلے ہمیں کیا خبر دیں گے یہ پھر اس مسیح کا زمانہ بھی آیا جسے اب نئی دنیا شروع ہو جائے گی تو ہمیں بھی رٹا لگا ہوا تھا نا پرانے نبیوں کا لیکن میں نے کہا ہم بھی مانگے علم تو خدا آیا اور اس نے کہا تو مجھ سے علم نہ مانگیا دیکھا یہاں بتاتا ہے خدا کہ میں سب کو جانتا ہوں یہ نبی نہیں جانتے تھے انہوں نے مانگا ضد کر کے ان کو علم دیا تو یہ غمغین ہو گئے ان کی بس ہو گئی ٹوٹ گئے تو مجھ سے علم نہ مانگ تو کہا کہ اے رب کیا مانگو کہا تو مجھ سے میری محبت مانگنا تاکہ میں تجھے علم کے غموں سے جھنجٹوں سے نکال کر دکھوں سے نکال کر تجھے اپنے ساتھ ہی نہ لے جاؤں علم کے بھوروں میں کہیں یہ فس کر سلیمان کہتا ہے جب یہ جو جسے نبی کہا گیا ہے جب میں نے علم کی تلاش کی تو پہلے تو علم نے مجھے تھکا دیا کیا ہے علم تھکا بھی تھی اور آگے بڑا تو علم نے مجھ میں تکبر لے کیا ہے میں کیا یہی بات ابلیس کے ساتھ نہیں ہوئی اس پہ بھی تکبر تکبر اس پہ بھی آیا تکبر آیا تو تیسری بات سلیمان کہتا ہے میرا دل خدا کے ساتھ ایک ساتھ نہیں رہا آئے آئے مجھے گر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا کہ ہزار غم ملیں گے تیری ایک خوشی کے بدلے ہوا یہ کہ پھر ایسی ایسی حسین شدادیاں سلیمان کے پاس آئیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنے محبود بھی لے کی آئیں اپنے ساتھ اپنے خداوں کو بھی لے کی آئیں اور سلیمان وہاں بھی زنجور جلانے لگا یعنی کہ وہاں بھی اگربتیاں اور یہ کیا کہتے ہیں مومبتی چراغ جلانے لگا اور خدا کا لکھا ہوا ہے تو رات کے اندر کے اس کا دل خدا کے ساتھ ایک نہیں رہا تو اس این سے یہ سمجھانا چاہتے تھے اب علم کی تلاش نہ کر اچھا اب وہ خدا نے بتائی تو وہی بات تھی کہ اے صوفیوں جہاں سے وہ آدم آئے گا تمہاری دعا قبول ہوگی اسے علم نہیں میں اپنی محبت دوں گا اب سوال یہ اٹھتا ہے بتائیں تو بتائیں کہاں جائے تو جائے کہاں سمجھے گا کون جائے تو جائے کہاں سمجھے گا کون یہاں درد بھرے دل کی زبان جائے تو جائے کہاں مجھے قرآن سے بھی آگے کچھ بتائیں تو ان کو بھی مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں بھئی ہمارے حضور سے بڑھا ہو گیا ہے کہ تو علم سے زیادہ اور باتیں مانگتا ہے وہ تجھے اور باتیں انکشاب کی ہے خدا نے اس کا بھی قتل ہو جاتا تھا تو پھر سوچا سمجھا تو این لگا کے ختم کر دی بات ہے اب وہ جو این لگائی اس کو سمجھے گا کون یعنی کہ لکھے عبلیس اور پڑے خدا تو جب یہ گئے روح کی دنیا میں تو خدا نے کہا ذرا اپنی این بھی ساتھ لیتے آنا خدا نے کہا یہ تو وہ رازِ الٰہی تھے جو میں نے بتانے کیلئے دیئے تھے اور ساتھ ہی عیسیٰ کو بھی کھڑا کر دیا تو بھی اپنے موتی لے گیا جا تو بھئی وہ نغمہ کیا نغمہ ہے جو گائن آگیا ہے بتائے تو صحیح وہ محبت کیا محبت تھی جو دین ہی گئی جو دل میں ہی رہ گئی اور وہ گھنٹی کیا گھنٹی تھی جو بجی نہیں وہ کسی نے کیا ابلیس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس بھی ایسے نغمے تھے جن کا ابھی عنوان خدا نے بتانا تھا لیکن انسان کو گانے والے کو پہلے ہی بتا دیا میں وہ نغمہ ہوں جسے کوئی عنوان نہ ملا انسان کو پہلے ہی بتا دیا آتو صحیح محبت کے اندر میں وہ نغمہ ہوں جسے کوئی عنوان نہ ملا تو محبت کیا چیز ہے جو عبادات کے ایٹم بموں کو وہ توڑ کے پاس پاس کر دیتی ہے ادھر کروڑوں سجدے ادھر ایک ہی سجدے میں کام ہو جائے خدا نے ان این والوں کو بھی لیا ہو یہ جتنے صوفی ہیں اور اس موٹی والے کو بھی لیا ہو اور جو علم والا تھا اس کو بھی لیا ہو لین لگا دی خدا نے جو این تجھے دی تھی اس کا تو انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جو موٹی تو یہ دیئے تھے تو اپنے ساتھ واپس لے آیا تو اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہوا اور تیرے علم کا بھی فائدہ کسی کو نہیں ہوا تو تم کو جو میں نے دیئے تھے رازِ الٰہی تم تو وہ واپس لے آئے ہو تو تو خدا نے کہا جیسے مردہ جو خاک میں مل کے مٹی بن جاتا ہے یہ تمہارے رازِ الٰہی یہ تمہارے موٹی یہ تمہارے علم یہ بھی اب مردہ ہو گئے ہیں یا اگر اگر تم بات کرنا ذرا کرتے رہنا اتر یہ لوگ ممان آئے ہوئے ذرا میں ان کو خدا حافظ کہا دوں اور یہ اون رہے گی تو آپ ذرا آگے مضبون تو رہیں تو مجھے مجھے بتانا این سے ٹھیک ہے میں ابھی ہے ابھی ہے اور حسان کریم ہے کہ ان کو تعلیمات پڑھنے سے پہلے ہی خدا کی ذات کا انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی روحانی گائیڈنس کی جا رہی ہے انہیں حضور کا دیدار ہو رہا ہے انہیں نورِ الٰہی دکھائے جا رہے ہیں تو ہمارے ایک جو ممبر ہیں انہیں حال ہی میں حضور کی بیعت کی ہے تو انہیں خدا کی ذات نے خواب میں جناب حضور کی بلاحظات صلی اللہ علیہ السلام کا دیدار کروایا گلے ملے پیار کیا ماشا اللہ سبحان اللہ ایک اور ہمارے ممبر ہیں وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو ان کا تو ہم نے اپلوڈ بھی کیا ہے تو اسی طرح جتنے بھی ممبر آ رہے ہیں ان کو شروع شروع کی گائیڈنس میں ہی خدا کی ذات ان پہ بہت کرم کر رہی ہیں اور انہیں یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے تو ہماری دعا ہے کہ اسی طرح ممبر آتے رہیں اور ان کو ان تعلیمات کے توسط سے ان کی روحانی گائیڈنس بھی ہو ان کا روحانی اندفان بھی دور ہو اور ہماری بھی ساتھ میں روحانی گروہ ہو تاکہ ہم دوسروں کے لئے بھی مشلے راب بنیں اور ہماری اپنی روحانی گروہ بھی ہم کر پائیں تو کئی گروپ پہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ ذاتی طور پر کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی فداان کو اور برکت دیں کہ وہ اہلِ دیلان کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان پہ وہ کام کر رہے ہیں منت کر رہے ہیں اور وہ نئے اس سے نئے ممبران لے کے آ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی آپ سب دعا گو رہیں کہ فدا کی زیادت انہیں اپنی اپنی حساب عمان میں رکھیں اور ان کی میند کو اور زیادہ ترقی ملے پھر ہمارے کئی گروپس پہ کرسچینٹی کی طرف سے کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس چل رہی ہیں کئی لوگ لائیو سوال کرتے ہیں کئی لوگ ای میلز کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں ان پر کامنٹس کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ حل چل ہوئی ہے تو جو پچھلے چند سال پہلے جو ایک ماحول ایک فضا تھی وہ نہیں رہی ہے جو جنگسٹرز ہیں وہ تعلیمات کو سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں جیسے ابھی یہ بھائی آئے تھے بلکہ جنگ ہیں تو جیسے ہی میں نے کیمرہ ٹرن کیا کون کا اور نے حضور کو دیکھا تو وہ ینگس ہیں تو وہ ان کے جذبات جوتے ہیں وہ ان کے چہرے پہ آگئے تو یعنی ہمیں تو بس ایک کون پہ ایک بندہ بیٹھا ہے وہ حضور کی بیعت کر رہے لیکن اس کے اندر جو محبت کے طوفان چاہ رہے ہیں وہ خدا کی حضاب دیکھ رہی ہے تو کون کون لوگ ہیں جو دل و جان سے خدا کو ڈونڈ رہے ہیں ان کو اپنے مظاہر میں اپنے معاشرے میں ان کو وہ سکون نہیں ملتا جو انہیں خدا کی محبت ملتا ہے تو بس ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں یہ کاروان چلتا رہے ہم ان تک ریچ آرڈ کریں اپنی اپنی پرائیویسی کو اپنی سکیورٹی کو منتظر رکھتے ہوئے تاکہ خدا کی بادشارت کا زمانہ جس کی فاؤنڈیشن جنام محبت ملتا ازاد علیہ السلام نے رکھ دی وہ زمانہ جلد آئے اس دنیا میں اور اس کی جو پرائیس جو قیمتیں پے کریں گی ہماری آنے والی نسلیں انہیں وہ قیمتیں نہ پے کرنی پڑے یہ اور آسانی سے آج ہے اس لیے ہم تھوڑے سے فاظتی جو اقدام آتے ہیں یا سکیورٹی ایشوز ہم کو مدنظر رکھتے ہیں تو جی میرے ایک روحانی مشاہدے میں یہ بات گزری ہے کہ جب ہم خدا کی کاموں میں مزدوروں کی طرح چل رہے ہیں یعنی کہ روحانیت میں دماغی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہوں تو اس میں ہماری روحانی جو گروت اس پر بھی اثر پڑتا ہے ہمیں ہر صورت میں ہر کنڈیشنز میں ہر کونسیکنسز میں اہل دل رہنا پڑتا ہے رہنا چاہیے اس دنیا میں بھی آگے بھی تو ایک ملاقات میں میری حقیقت سے ملاقات ہوئی تین دن پہلے جی تو کافی طویل ملاقات تھی اور اس ملاقات کے بعد میں اٹھا ہوں اور جہاں بڑا خوش ہو کہ میں جھوم رہا ہوں خوش ہو رہا ہوں بہت خوش ہو رہا ہوں اور پھر میں آیا ہوں تھکاوٹ تھی میں لیٹ گیا سو گیا اگلے دن شام کا مجھے پھر جا آدھا ہے میری تو کل رہا تھکلہ سے ملاقات ہوئی تھی میں تو خوش ہو رہا تھا لیکن میں اس باغ دور میں اتنا انوالب ہو گیا تھا کہ وہ مجھے ساری گفت کو بھول گیا وہ مجھے مضمون بھول گیا جس مضمون کے لیے خدا کی ذات تشریف لگائے وہ تمام کائناتوں کا خالق و مالک و محبود وہ آ کے مجھے وہ گائیڈنس دے رہے ہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں مجھے وہ بات سمجھا رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آجے اس چیز کی اور میں اس خوشی میں تو آگے ہوں کو اگلے دن پھر اسی میں وہ میں بکس لکھ رہا ہوں جہاں کون کاؤز چاہ رہی ہیں گروپس پہ لیکن وہ مزدوری والا رنگ آگیا مذاہب والا رنگ آگیا دین دنیا آخر دین دنیا آخر تو یہ مجھے بھی مشاہدہ ہوا کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں محبت کا جو ایلیمنٹ ہے محبت کا رنگ رہنا چاہیے ہمارے اندر ورنہ خدا کی ذات مل کر بھی انبیاء کو خدا کا چہرہ بھول جایا کرتا تھا ملاقات بھول جایا کرتی تھی بڑی بڑی دشواریوں ہی میرے ساتھ یہ پرسون رات یہ ہوا ہے کہ میں اپنے ان دوڑ میں اس سے ملنا اس کو بلانا ہے یہ کھنا ہے یہ کرنا ہے اس کو کال نہیں کی یہ ویڈیو حضور سے پوچھ لوں اس کو بتا دوں میں اپنے اس مائنڈ اپنے دماغ کے اس پروسس میں میں انتہائی قیمتی ملاقات کا ایک عالمگیر مضمون بھول گئے تو ایم میکنگ مائی سیلف ویٹنس کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم سے کوئی کتا ہی ہوتی ہے تو ہم سبھی ایک لائن میں ایک ساتھ کھڑے ہیں ہم سبھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں آپ کو اگر میری ذات میں کوئی چیز دکھائی دے تو آپ مجھے فوراں گائیڈنس دیں کہ بھائی یہ چیز آپ میں ٹھیک نہیں لگی اس کا مشن کو یہ نقصان ہے یہ فائدہ ہے مجھے کچھ دکھائی دے گا تو میں ایک محبت کے ساتھ آپ کو اپروچ کروں گا کہ یہ مشن میں یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس میں حضور کی جگہ کی رہا ہے تو اسی طرح لوگ آتے رہیں گے اور خدا ان کو ان سب کو اپنا ساتھ اور حضور کی تعلیمات کے توسط سے ہماری اور گائیڈنس براہ راست گائیڈنس کریں گے تو بشکریہ جی اگر آپ میں سے کوئی ممبر کوئی بات کرنا چاہے چھٹا صاحب آپ کوئی بات کرنی چاہے بہت خوشی ہوئی مجھے کل آپ کا پروگرام دیکھ کے محبت پہ جو آپ نے مضمون پیش کیا آپ بہت مبارک کے لائک ہیں اور بہت مزایا اور وہ خدا نے آپ کو سارا ہی سمجھایا جو وہ بہت ہی امدہ تھا میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ہاں جی میں نے بھی آج صبح سنیا وہ کرسچن کے ساتھ جو تھا پاسٹر کے ساتھ ماشاء اللہ بہت علم و فہم کی باتیں ہوئی پیار کی باتیں ہوئی وہ بائبل سے کوٹ کر رہا تھا یہ آگے اس کو لے کے جارتے بات کو بڑے زبردست پروگرام تھا جی آوان صاحب بلکل صحیح فرما جی بہت شکریہ جی تو آپ کوئی بات اگر شیئر کرنا چاہیں اس کے علاوہ میں نے یہی ریپیس کرنی ہے کہ پلیز مجھے دل سے معاف کر دیں میں امپلسیف سا بندہ ہوں مجھے سوچے سمجھے بغیر بول پڑتا ہوں بتنمیزی ہو جاتی ہے مجھ سے مجھ سے مجھے معاف کر دیں دل سے معاف کر دیں ریکارڈنگ چلی ہے اس نے نہیں حسن چھتہ صاحب آپ کو کتنے خوش نصیب ہیں کہ خدا کی ذات اور میں نے پچھلے کئی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ہمارا دل اندر سے چاہتا ہے کسی وقت میرا اپنا کہ کاش اس طرح کے بچوں کی طرح جب محبت ہے جیسے چھتہ صاحب کرتے ہیں حضور سے خدا کی ذات سے ایسے بچوں والی محبت ایسی چاہت والی گہری محبت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کچھ سجائی نہیں دیتا ایسی محبت کاش ہمیں بھی کرنی آیا ہم سب کی آنسوں ہم سب کی کوشنیں خدا کی ذات سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہیں لیکن جو ہمارے بچے ابھی آ رہے ہیں آگے ہمارے بہن بھائی ہمارے بیٹے بیٹیاں خدا کے بیٹے بیٹیاں جو آنے والے ہیں ان کے لیے راستے میں کوئی چھوٹا سا بھی پتھر رہ گیا تو ہمیں یہاں پر گلٹی رہ گی کاش یہ پتھر نے کتال دیا ہوتا تو ان بچے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا ایک سماع رکھنا پڑتا ہے ایک انوائرمنٹ رکھنا پڑتا ہے کہ ایسے رہے گا تو ان کے لیے دشواری نہیں ہوگی وہ آسانی سے قدم چھوٹے چھوٹے قدم رکھے تو آئیں گے جیسے یہ ایک پلیٹ فارم ہے زوم میٹنگ کا ایسے ہمارے پاس اور بھی بہت ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جب حضور آپ کے لیے محبت کے جو الفاظ گتھیرتے ہیں جو جذبات آپ کے وہ ہمیں یعنی دل میں کیا بیٹھی ہے کہ کتنے خوشنصیب ہیں آپ کتنی آپ کی خدا سے کتنی محبت ہے خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے شکران تو تو کبھی میں آپ سے ملا آنا جی خدا نے چاہاں قریب تو مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے آنسوں پہ کیسے اختیار یا ان کو روک پاؤں گا مجھے آپ سے مل کے عوان صاحب سے ہمارے سروج کان صاحب سے مل کے تو میرے جذبات کیا ہوں گے تو یہ لیمیٹیشنز جو ہیں ان میں ٹھوڑی سی کسی وقت تھا جی تو کبھی تھنڈی ہوا ہوتی ہے کبھی گرم ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہم بس چلتے جائیں موسم بدل جائیں گی خودی تو شکریہ کہ اتنا وہ تینیجر آیا ہے آج ایک تینیجر اس کو خدا کر دیا اپنا اور اتنا اس کے اندر اتنی اویرنس آئی ہے اس کی سپیرچل سینسز نے سینس کر دیا حضور کو بھی اور خدا کی باتوں کو بھی اور ایم ڈیپنی امپریس کے واقعے خدا کا وعدہ پورا ہو رہا ہے نیو جنریشن آ رہی ہے بڑے اچھی بات ہے بہت سی بات ہاں جی بلکل جی جیسے ہمیں چھوٹے بیٹے کی بات کرتا ہوں کہ وہ بھی ٹینیجر ہے اس کو بھی نبی بنایا ہے اس کو بھی اپنا قرب دکھائے میں بڑی جوائے کرتا ہوں اس کے لئے جی بلکل جی دیکھیں جنگسٹرز جو نئی آنے والی نسل ہے ان کے تو دل مذہب سے اچاٹ ہو چکے ہیں انہیں نے ہم سے زیادہ دیکھ لیا ہے چھوٹی سی عمر میں کون سیکوینسے جو ہیں جو نتائج ہیں وہ ان پر مسلط کی جا رہے ہیں جبکہ وہ اس کے اہل نہیں نا اس چیز کو پرسند کرتے ہیں اس لئے کچھ وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ پھر دباؤ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چند ایک جو بچے ابھی پہنچ رہے ہیں تو یہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں خدا اور صلاحیت بکش ان کو اور مواقع دیں تو یہ خدا کی ذات کی نگاہ میں ہیں سبھی اس کو پتہ ہے جس دور میں ہیں اور ہم نے ان کا کلیچ آؤٹ کرنا ہے کیسے بھی توڑی سی لیمیٹیشنز ہیں ہم سب کی بھکتی طور پر لیکن یہ ساری خدا کی ذات پر قریب وہ دور آئے گا یہ سب دور ہو جائیں گی اور اتنے قابل لوگ آئیں گے جو ایسے چھٹکیوں میں کام کریں گے اور ان کے کام کے رزلٹس بھی اسی وقت ان کے دکھا دی جائیں تو یہ بچے بڑے ابھی ان کو بس وہ چاہیے تھی روشنی ان کو رہنمائی چاہیے تھی تو حضور کی یہ نائت ہے کہ جیسے ہی ان کے ساتھ یہ give and take ہوتا ہے ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کھیجے چلے آتے ہیں جیسے مکنہ تیس کی گریوٹی ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا کی ذات کے ساتھ براہ راست ملاقات ہے روحانی حصوں کا کھلنا ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی سچائیاں ہیں جتنی بھی پتھن راستے کے انسانیت کے آج تکائلتے ہیں وہ سارے حضور آسان سے آسان الفاظ میں وہ پہلے ایک دو تین چیپٹرز میں ان کو بزا چل جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بالکل امانداری سے honest جس بندے کے اتنے روحانی مشاہدات ہوں وہ ہی ایسی بات کر سکتے ہیں تو یہ عمر کا بھی ہے کہ ینگ سٹرج ہیں وہ بڑی جلدی اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اس کو ریگلائزیشن میں بھی لے آتے ہیں تو جو بعد میں آتے ہیں وہ ماشا پروڈا سا پہلے ہاں جی پھلے لگ جاتا ہے تو یہ آپ کی بڑی ملکک صحیح بات ہے آپ کی اور روان صاحب نے بھی یہ جو بات کی گروپ پہ یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں اس تک دنیا پہ جہاں پہ لوگ مذہبی جو غیر مذہبی گفتگو کرتے ہیں یا موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو کنفیوجن کا شکار ہیں آدھے سے زیادہ ایسے چاہتے ہیں کہ ان کو محبت کی طرف لے کے آئے گا انہیں ان جھنجٹوں سے کوئی نکالے وہ کڑتے ہیں ان کے پاس سلوشن نہیں ہے وہ پرانی دنیا سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی نئی دنیا نے مل جائے گی تو وہ پرانی دنیا کو چھوڑ دیں گے آدھے سے زیادہ تو باقی جو ہیں وہ تو خدا نے کہہ دیا کہ وہ پرانی دنیا کا حصہ ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے وہ پرانی دنیا نہیں چھوڑیں گے اس لیے وہ یہ دنیا چھوڑ دیں گے تو اس لیے میں نے یہ ایکسپٹ کی آفر مجھے یہ آفر دی تھی دس دن پہلے ان محترم نے میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا تو میں نے انہوں نے کہا جی کہ جو بھی آپ کا موضوع ہو میں ساتھ ڈھائی گھنٹے کی ان کی بات ہوئی ڈھائی گھنٹے کی پون کال ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو تعلیمات آپ محترم زائد خان صاحب کی بتاتے ہیں اور میں جو ان کے یہ ویڈیو سنتا ہوں تو جو دل ہے وہ خدا کی محبت کی طرف کھچا چلاتا ہے بسائیڈ اس کے کہ میں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ عیسائیت ہے اور وہ اب بھی بھی عیسائیت کی پریچنگ کرتے ہیں لیکن وہ جو ڈھائی گھنٹے میں نے ان سے بات کی وہ اتنے ہماک سے سن رہے تھے کہ دونوں طرف سے نا بس محبت 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 الہی بس یہی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں واپس آتا ہوں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ گروپ میں آئیں تو میں یہ سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں تو یہ پھر موضوع تکہ ہوا تو میں آیا ہوں پھر ایک دو بھی اپیسوڈ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کس سکیجول میں ہمیں بلایا جاتا ہے ایک یا دو یا روز تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اتر صاحب کو چنا ہمیں کیوں نہیں چنا یہ تو وہ موضوع ہے جس پہ ہر شخص بات کرنا چاہے تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ جہاں سے مجھے محبت ملی میں نے اسی طرف سے پھر یہ ان کو آفر کر دی تو اس محبت کا جو سرچشمہ ہے سبحان اللہ جو جناب ہمارے حضور قبلہ محترم زہاد اللہ علیہ السلام ہے ہم سبھی ان کے اس محبت الہی کے اس باگ کے پھولوں کی کمپلیں ہیں پھل رہی ہیں ابھی تو ابھی ہم کئی موسموں سے گزر رہے ہیں ابھی ہماری تراش تراش ہو رہی ہے ابھی ہم پہ بہت سارے وائرسز گر رہے ہیں تو یہ سب ہماری part of the training تو ہمیں اور بھی بہت سارے اچھے لوگ ملیں گے تو آنے والا سال ایسا نہیں ہوگا تو آنے والے سال میں ہمارے جیسے سورج کانس صاحب ہیں ہمارے بہت سارے پلین ہیں ہمارے دوسرے میمبران ہیں جو کہ they are really really active members جی میں سامنے بیٹھا ہوں آپ کے بات کر رہا ہوں لیکن ٹیم وہاں پہ کام کر رہی تو there is not not one man show کوئی شخص کچھ بھی ہے وہ خود جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹیم ہے تو یہ حضور کی حمت ہے کہ انہیں پوری زندگی اس مشن کو ہر میار پر یعنی کہ پورا زور لگایا اور یہ ہمیں لیٹ فارم دیا کہ اتنی آسانی سے ہم یہ خدا کا بغامہ گئی دے سکتے ہیں تو یہ ان کی نلائے کرم ہے خدا تلال کی نائت ہے کہ ہمیں یہ اتنا آسان مشن ملنے اتنا بھی نہیں آسان اگر اس کو ہم چاہیں تو مشکل ترین بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے لئے حضور نے انتہائی آسان کیا ہے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا جب تک حضور سشریف لاتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اپنی بات فلیس کرنا چاہتا ہے تو فلیس فیل فری جی بلکل یہ پروفیٹ اتر صاحب ایسے یہ نئی جنریشن پہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ وہ فوراں مولیوں کے چنگل میں نہیں آتے اور یہ نہیں کہتے کہ نی جی نبی نہیں آسکتا نبی نہیں آسکتا وہ حضور کو مانتے ہیں اور خدا کی نئی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ نئی جنریشن میں خدا یہ چراک جلا رہا ہے حضور آگا جی اسلام علیکم خدا کی سلام پہ جی تو بات ہو رہی تھی علم کی این کی جسے صوفی چھپا گئے اگر خدا کی ذات علم پہ ملتی تو پھر فرشتوں کو ملتی جو علم کا تاج ہے اگر علم پہ ملتی تو پھر سائنسدانوں کو ملتی اگر خدا کی ذات علم پہ ملتی تو افلاتون کو ملتی بڑے بڑے حکردو والوں کو ملتی تو وہاں تو بڑی بڑی اچھی دنیا آباد ہے ایمان والوں کی بھی دنیا آباد ہے جنہوں نے نیک عمل کیا ان کی دنیا بھی آباد ہے جنہوں نے توقع کی خدا پر ان کی دنیا بھی آباد ہے جنہوں نے سبر کیا ان کی بھی جنتیں ہیں جو شجاعت کے اندر اپنی جان دے گئے ان کی بھی جنتیں ہیں اور جو انصاف کر گئے اس زمین پر ان کی بھی جنتیں ہیں سب علم والوں کی بھی دنیا ہے لیکن محبت سب پر بازی لے گئی محبت سب پر بازی ایسے لے گئی کہ آخر وہ خودی پکار اٹھا اے آنے والے آدم اب علم کی بات نہ کریے مجھ سے مجھ سے مانگنا ہے تو میری محبت کو مانگنا تو ہم نے محبت لے کر سارے علم والوں کے موڑے لگا دیئے اور پہلوانوں کو گرا دیا یہ ہے محبت کی طاقت کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا اور آپ جب دنیا آخرت میں جائیں گے جندوں میں بھی آپ پرواز کریں گے سفر کریں گے تو آپ حیران دے جائیں گے اتتے اتتے بڑے علم والے پیچھے دیں گے اور میری محبت مجھے پتنگ کی طرح اُدائے لیے جاتی ہے میری محبت ہے کٹی پتنگ کی طرح لیکن مجھے بھلوں پہ ہی چڑھائی لیے جاتی ہے اُڑائی لیے جاتی ہے اس کے ساتھ تو پنہ بھی نہیں لگا ہوا کہ کہیں پنہ ختم ہو جائے تو کہہ جی آگے نہیں جا سکتے یہ تو دور کٹی بھی دور ہے لیکن پنے کے بغیر ہی اُٹھتی چلی جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آنے والا آدم تھا کیا ٹھیک ہے آنے والا آدم وہ ہے اگر وہ نہ آتا تو خدا کی دنیا کو خدا کی دنیا کا کون بتاتا ہے کہ خدا کی دنیا آئے گی کیسے اگر آنے والا آدم رازِ الہی نہ کھولتا تو کون جاتا ہے خدا کے راز محبتِ الہی کیا ہوتے ہیں تو جو ہمارے لوگ ہوں گے جو آئے بعد میں نبی ہمارے بعد جو مسیح آئے خدا نے کہا وہ تیرا خاندان ہوگا جیسے یہ میرا خاندان ہے یہ جو ابھی جو آئے ہیں یہ سب کو ملا کے یہ بھی میرا خاندان ہے اور جو جو بعد میں آئیں گے وہ بھی تیرا خاندان ہوگا لیکن ہوں گے سارے محبت کرنے والے سچائی جو ہے وہ زخم کو نہیں بھرتی ہے محبت جو ہے وہ زخموں کو بھرتی ہے تو کٹھا کیا ہے ان سب کو کٹھا کر کے پوچھا یہ جو رازِ الہی دیئے تھے یہ موتی دیئے تھے یہ جو علم دیئے تھے تم تو اس کو دفنا آئے بتائے ہی نہیں تم نے انسانیت کو تو یہ جو کچھ میں نے دیا تھا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا اب وہاں سارے چھپ ہو گئے سوہ بھی چھپ کھڑے ہوئے کتب بھی چھپ کھڑے ہوئے عبدال بھی چھپ غوث بھی چھپ سب بھی چھپ کھڑے ہوئے خدا نے کہا اچھا یہاں مافی نہیں ملے گی یہاں مافی یہاں مافی نہیں ملے گی اب نیچے جاؤ روح کی دنیا میں اور بتاؤ کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا رازِ الٰہی اب ایسا کی بات بتا کے سب کا حال پتا لگ جائے گا ایک ہی بات بتا دوں تاکہ سب کئی نقشہ کھٹ جائے اگر امریکہ کا دھلہ لگ جائے تو چھوٹی چھوٹی قومی کیا چیز ہے کیا خدا جی ہے جی دو بھی ایک ہی کپڑے دھو کے ساپ کر دے تو پھر یہ پاکستان کہا جی میں تو امریکہ سے بھی بڑا ہوں نہیں پھر سب کا ہی لگڑا لگ گیا ہے میں پرواز کرتا ہوا ایک عیسائی کی دنیا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جہاں سے شہر شروع ہوتا ہے اس عالمِ ارواہ کا وہاں کالے کپڑوں میں لمبے بالوں والا کہہ رہا ہے نیر کے پاس کھڑا ہوا تھا تختی لے کر وہ جیسے بورڈ پہ سمجھاتے ہیں نا اور کہہ رہا تھا عیسائیوں کو کہ اچھی دنیا بھی اچھی تھی یعنی جیسے جرمینی کی دنیا ہو ایسی کیونکہ وہ لوگ انہوں نے ظلم نے کیا خیانت نہیں کی ان مسلمانوں کی طرح یہ کہتے ہیں ہمارا نبی بڑا امین تھا اگر تمہارا نبی امین تھا تو تم اتنے چور کیوں ہو یہ امت دنیا میں سب سے زیادہ چور جو ہیں یہ مسلمان ہیں اگر تمہارا نبی اتنا امین تھا تم کہتے ہیں ہمارا نبی بڑا سچ بولتا تھا تو پھر اس سے بڑھ کے یہ امت مسلمان سب سے زیادہ جھوڑ بولتی ہے کوئی سے پتا کرائے نا اور تمہارا جو نبی تھا مرتے دامدہ وہ بیچارے کے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں تھا وہ چاہتا تو بابل کے محل لے سکتا تھا بڑی بڑی فتوات اس نے کی تھی لیکن گھر میں چراک نہیں چل رہا تو تھوڑا سا ایک آنے کا پیسہ مگا گے گھر میں چراک چلایا اور موت کا وقت ہے سوچو نا تو تم اتنے دنیا دار کیسے بن گئے اس امت سے پوچھو جھوٹو تم کسی جگہ بھی اپنے نبی سے محل نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ ہم نبی کی سنت پر چار شادیاں کریں گے نبی تمہارا فقیر بھی تھا اب وہ فقیر بھی بنو نا اس کے لیے تو یہ جھوٹے ہیں انہیں اپنے نبیوں سے کوئی غلط نہیں ہے تو کہنے سے مراد یہ پرواز کر کے نیچے اترا کالے بالوں والا لمبے بالوں والا کالے کپڑے پین کے وہ دنیا بھی اچھی تھی وہ نہ خیانت کرتی تھی نہ جھوٹ بولتی تھی اپنے بچارے کام کر کے کھاتے تھے چوری نہیں کرتے تھے جورپین قومیں تھی عیسائی بھی تھے اچھی دنیا تھی وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہی ہوں جسے تم خداون خداون کہتے ہو آئے 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 میں وہ ہی ہوں یہ واقعہ میں نے سچے نمہات میں لکھا بھی ہے کہ میں وہ ہی تمہارا خداون ہوں جس کا نام لے لے کے تمہارے موں کے سوک جاتے ہیں مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں تمہیں خدا کے راست نہیں بتا سکا اب ذرا بائبل کو کر دو پرے وہ مجھ سے راضِ الٰہی سنو اب عیسائی آ بھی رہتے جا بھی رہتے اسے گھوٹے بھی تھے اور کہتے تھے یہ کہتا ہے یہ ہمارا خداون نہیں یہ کوئی پاگل قسم کا شخص ہے اچھا پاگل میں بھی دو قسم کے شخص ہوتے ہیں ایک پاگل ہوتا ہے جو پاگل خانے میں پجائے جاتا ہے ایک ہوتا ہے باولا باولا سمجھا آپ نے وہ باولا پاگل سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے وہ ہر کسی کو کارتا پڑتا ہے اپنے مالک کو بھی کار دیتا ہے وہ اوروں کو بھی کار دیتا ہے تو یہ جو امت ہے محمد کی یہ باولی ہو گئی ہے یہ اپنے مالک کو بھی کار دی ہے غیروں کو بھی کار دی ہے جو بھی سامنے آجے اسے کار دی تو یہ کتا باولا ہو گیا ہے کافی پرانی باتیں ایک نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں تجھے بہت جلد پاؤں گا اور میں تجھے قتل کر دوں گا اور میں محمد کا کتا ہوں میں نے کہا تُو محمد کا کتا ہوتا تو کم سے کم بندے والی پتری والی بات تو کرتا تُو صرف لگ دے کہ تُو کتا ہے کیا خیلے جی تُو صرف کتا ہے اور تُو باولا ہو گیا ہے اور جب تُو یہاں تک پہنچے گا تو پھر دیکھیں گے کہ تُو بھی تُو کتا ہے صرف یہ امت کتی بھی ہے باولی بھی ہو گئی ہے اپنے نبی کو بھی کارتی ہے اہرِ غورے کو بھی کارتی ہے جو بھی آتا اس کو کار دیتی ہے جیسے محمد بیٹھے ہوئے تھے آپ نے خواب دیکھی تھی تو بیٹھے بیٹھے کہنے گے تم میں سے کون ہے جس پر فلان گاؤں کے کتے بھوکیں گے کہ مجھے نام یاد نہیں رہا ابوہ کا پینڈزہ یاد کیا تھا تم پر وہ کون ہے ہوگا جو وہ کتے بھوکیں گے خیر بات آئی گئی ہو گئی جب اس ابوہ کے مقام پر علی اور مجھے بات جاتے ہیں میں پیشے آجاؤں تھوڑا سا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں مجھے پیشے نہیں کیا وہ ابوہ کے مقام پر جب تلواریں کھچیں دس ہزار ایدھر آئیشہ کے ساتھ صحابہ رسول کمال نہیں ہو گئی دس ہزار علی کے ساتھ جنگ جو صبح لڑائی ہونی تھی رات کا وقت تھا کہ کتے بھوکیں آئیشہ پر اور علی پہر تو آئیشہ ڈرگی کہاں میں نے محمد رسول اللہ سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم امت اپنے درو گربان ہوگی تو تم پہ وہ کتے بھوکیں گے تو کہا کے چاہ یہ وہی پینڈ تو نہیں ہے جو اس کی بات کی تھی کوئی ابوہ کسم کا پینڈ تھا تو زبیر تلا یہ سب لوگ کٹھے ہوئے اور کسمیں کھا کہا کہ اس کا نام یہ نہیں ہے یہ تو کوئی اور شہر ہے کوئی اور پینڈ ہے علی کو بھی تسلیح دلائیے صبح جب جنگ شروع ہوئی تو بیس ہزار محمد صاحب کے صحابی مارے گئے کمالی ہوئی ہے تو کہا گیا عیسیٰ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے عیسائی گزرنے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خدا بند ہوں جو دوزار سال پہلے آیا تھا جس کے وجہ سے تم اس دنیا میں پہنچ کے عیسیٰ عیسیٰ کہتے ہو اور وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ پاگل بھی ہے شکریہ باودہ نہیں ہوا پاگل ہی ہے یہ کا نماغ خراب ہے یہ عمد جو محمد کی ہے تو باولی ہو گئی بترین مخلوق ہو گئی یہ باولہ نہیں ہوا یہ پاگل ہے تو میں دیکھ رہا تھا اور میں روتا جاتا تھا نیر کے کنارے بیٹھ کر کافی گھنٹے گزر گئے تو تین بندوں نے عیسائیوں نے کہا اچھا ہم تیری تعلیمت کو سننا چاہتے ہیں کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے عیسہ کا رنگ جو تھا وہ بڑا بہت خوش ہوا تو پھر جب وہ چلنے لگا تو مجھے ملا گلے لگایا تو مجھے لے کر چلا تو ایک پرانی سی دکان دیکھی وہ کبھی کسی بالوں والوں کی دکان تھی روح کی دنیا میں بالوں غیرہ نہیں ہوتے جمعانے دنیا میں سب چلتا ہے ایسا ہی ہے جیسے یہ دھندے ہیں ساؤت افریقہ میں یہ آگے پیچھے ایسے ہی مکتب دنیا آباد تو وہاں بھی بورڈ لگا ہوا تھا عیسیٰ کی فوٹو لگی ہوئی تھی اور کہا میں تمہیں اس وقت عیسیٰ کہہ رہا تھا میں تمہارا خداون ہوں مسیح ہوں میں اس وقت میں تمہیں رازِ الٰہی نہیں بتا سکا اب میں ہی ہوں وہ تمہیں رازِ الٰہی بتانے آیا ہوں تو ہم گئے بیٹھے انتظار کیا وہ تین شخص نہیں ہے اچھا وہاں اندر آیا فردوس سے ہے اندر کرسیاں تھی پرانی وہ بھی عیسیٰ نے خود ہی بنائی تھی ترخان تھا نا برحال تو کرسیوں کے آگے تھوڑی سی وہ لگائی ہوئی تھی جہاں پہ کپی پینسل لے کے آپ لکھ سکتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی نہیں آیا تو عیسیٰ رونے لگے لوگیں کہنے لگے اللہ ہی یہ تو کبھی بھی میں عیسیت کو راضِ الہی اب نہیں بتا سکتا اب کیا ہوگا اچھا اس بات کو لے کے اب میں آتا ہوں یہاں پر یہ پچھلے سیمینار کے اندر چھے عیسائی آئے تھے اور باقی دوسروں والوں کی طرف سے اور کوئی ملاکہ کوئی گیارہ لوگ آئے تھے نہیں تو ان میں سے ایک امریکن بھی تھی اور ان سب نے ہاتھ کھڑے کی ہے کہ ہم وفا کے ساتھ چلیں گے تو محبت میں اور اس سمیشن کو آگے بڑھائیں گے بعد میں وہ ایک امریکن جو لڑکی ہے دوسرے دن پتا لگا کہ وہ سیڑھیوں سے گری اور گر کے بڑے زخم آئے اسے تو میں حیران رہ گیا کہ عیسیٰ ان کو لانے والا ان کی تو افادت ہونی چاہیئے تھی تو یہ کیا ہوگیا لڑکی نے بھی پوچھا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہوا ہے تو میں نے کہا تو بتا کوئی ایسی غلطی تو نہیں کیا کہا میں ابھی عیسیٰ کے نام پر دعا کرتی ہوں جو کچھ مانگتی ہوں عیسیٰ کے نام سے ہی مانگتی ہوں اچھا میں نے عیسیٰ سے بات کی میں نے کہا اس کو تو سیڑھی سے گری بیچاری زخم آگئے ہیں کہا اس کو گرانے والا میں ہی ہوں میں نے کہا بری ارواہ تو یہ کام کرتی ہے اوپر والی ارواہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو بات تو بگڑ گئی کہا کیا بتاؤں دو ہزار سال تھے میری ناک میں آگیا تھا میں چھے لوگ لے کے آیا تھا سانڈہ سے وہ دوسرے لوگ لے کے آیا تھے گیارہ تو یہ کھڑی ہوئی تھی اپنا میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ کھڑی ہوئی تھی اوپر سیڑوں سے نیچے اتنے لگی تو اندر سے اس کو خیال آیا کہ ہو نہ ہو زاہد مسئی نہیں ہو سکتا ہو نہ ہو زاہد مسئی نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی جھوٹا یہ ہے کہا یہ خیال آیا تو میرا کابو سے بار ہو گیا تو میں نے دھکا دیا اس کو یہ میں نے کیا ہے کام اور دھڑلے کی چوٹ پہ جیسے بتماش نہیں کہتا ہے جا کے دست نہیں انہوں دھڑلے کی چوٹ پہ کہنے کا اس کو بتا بھی دینا میں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا یہ بتا لڑکی سے پوچھا میں نے کہا تجھو ایسے پاؤں پھسر گیا کہتا ہی نہیں مجھے کسی نے دھکا دیا بہتا بڑے زور سے میں نے کہا یہ تجھے عیسیٰ نے دھکا دیا ہے کہہ لیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا لارڈ میرے ساتھ یہ کام کرے میں نے کہا تُو کھڑی ہو کے یہ نہیں سوچ رہی تھی کیونکہ میں نے عیسیٰ سے پوچھا کھڑی ہو کے تُو یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ یہ عیسیٰ یہ مسیح ہے کہ نہیں شاید یہ بھی جھوٹا نہ ہو کہنے گا ہاں یہ تو میں سوچ رہی تھی میں نے کہا بس اسی بات پہ وہ وہ کیا کہتا ہے اپنے غصے پہ کابون نہیں پاہتا انہیں تجھے دھکا دیا کہنے گا وہ فوٹو میں کافی زخم دکھائے اندر کے پیچھے زخم کہتی وہ تو میں دکھا نہیں سکتی تو میں نے کہا عیسیٰ تیرے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کا صبر کا میں مانا دو ہزار سال تھے ہو گئے ہیں لبریس ایسا نہ ہو کہ وہ ساری عیسیٰیت کو ہی دھکا دے دیں سارے لنگرے لولے ہو کے پھریں ایک بات تو عیسیٰ نے کہی تھی عیسیٰ نے کہا تھا جب سے یہ شخص محمد آیا ہے بھول جاؤ خدا کی بات شاہد ایک بات عیسیٰ نے کہی تھی ایک بات محمد صاحب نے کہی تھی جب وہ جارے تھے ایک تو ہوتا تھا چرچ ایک ہوتا بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کھیڑی نال کہتے ہیں بہت ہی بڑے ادھر وہاں سے یہ آ رہے تھے ایسے کر کے پرواز نہیں بلکہ ہوا میں محمد صاحب آ کے میرے سامنے آئے جو کہنے کہ خدا کی قسم اگر تُو آدم بن کے ناتا تو میں عیسیٰیوں کے چرچ جو ہے ان کے قبرستان بنا لیتا کیا بات ہے تیرا میرا جوڑ بڑا سائدہ سانوویک کے زمانہ سارا ناشتا کیا جوڑ ہے سارے زمانے کو نچا کے رکھتی ہے تو ادھر بھی علم ادھر بھی علم ادھر بھی موتی ادھر بھی موتی اور خدا نے دھکا مار کے کہاں در نیچے جاؤ آخیر میں آنکھے بات سمجھ میں لگی اس کے ساتھ کام نہ کیا تو ہم ہم تو پھر عبدی عبدی زندگی میں نہ یہ نیچے اور لوگوں کو ٹھیک کر سکیں گے نہ ہمارے مذہبی دنیا ٹھیک ہوگی نہ یہ ہم پہ ایمان لے کے آئیں گے نئی تعلیمات پہ نہ یہ سمجھیں گے ہم تو پھس گئے نیچے تو پھر سوچ کے فیصلہ کیا ایسے کام نہیں جارے گا سارا کوئی چھوڑو اس کی کرو بیعت اور اس کے سر کرو کام اس کے ساتھ اور سارا اپنا بوجھ اس کے سر پہ رکھو جتنے ممبر لاسکتے ہیں ہم لے آئیں تاکہ خدا کو کہیں جی ہم تو پوری کوشش کیجئے لانے کی اس لیے یہ اپنے اپنے ممبر لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ روح ان کی جو ایسا نے کہا ایسا نے کہا انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو بھی اس بات پر یقین رکھتا تھا عیسا غلام احمد قادیان کی طرح پہلے غلام احمد قادیان بھی یہی کہتا تھا کیا میں یہ کہہ گے کہ میں نبی اسلام سے خارج ہو جاؤں یہ پڑی ہوئی کتاب اگر کوئی پوچھے تو مجھے بتانا میں دکھا دوں گا کیا میں یہ کہہ گے کہ میں نبی اسلام سے خارج ہو جاؤں کیا میں اپنا کافروں میں نام لکھا دوں یہ کہتا تھا پھر بعد میں خود ہی کہنے لگے کہ بارش اتنی ہو گئی کہ یہ میرے عقیدے پر نہیں رہنے دیا آئے 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 ہے اس کا بھی عقیدہ بدلا عزیسہ کا بھی عقیدہ بدل دیا خدا نے روح کی دنیا میں اور محمد کا بھی عقیدہ بدل دیا اگر آدم کا ساتھ تم نے نہ دیا تو ہمیشہ نیچے رہو گے تو اوپر نہیں آئے سباہ سباہ نہ یہ امت تمہاری تمہیں مانے گی اور نہ تم کبھی اوپر آئے پھر آخیر میں سانچ کے خدا نے وقت دیا ہوا تھا اکیسویں صدی کا یہ کیا ہے اکیسویں جو گزر چکی ہے نا سال آخیر میں ایک ہفتے پہلے دو کچھ دو ہفتے بعد اس سال کے ختم ہونے سے پہلے کا کرو فیصلہ اس معاملے میں غلام احمد قادیان چگہ نکلا اس نے سال پرنی آخیر میں کئی کچھ اور ہی نہ ہو جائے وہ لے آیا جس کو لی جانا تھا اس کا بولتا تھا اس کا دور چلتا تھا اپنے بیٹے محمود پر تاہر پر ان کو تینوں کو لیا ہے کرو بیت ٹھیک ہے اب وہ ساری جو ہے ایمان لاکے ان کا سودا ہلکا ہو گیا ہے وہ ہلکا کیسے ہو گیا ان کا کام اتنا ہلکا میں نے کر دیا کہ اگر خدا کے بعد کسی سے محبت کر سکتے ہیں تو محمد نے کہا وہ تو ہوگا تو کریں جہاں خدا کو دیکھ کے سکون ملتا ہے ایک تجھ سے مل کے سکون ملتا ہے تیری کیا بات ہے تو جب بھی ملے چین ملے محسوس ہننا پہلے ان کا کیا حال تھا میں سنا دیتا ہوں ایک اوٹ اور ایک کھوتا دونوں پہ بڑا وزن لدہ ہوتا تھا تو بیچ میں نیر آ جاتی تھی تو اوٹ نیچے پانی میں بیٹھتا تو مالک اس کو ڈنڈے مار مارکے برال کرتا لیکن اوٹ کافی دیر نہیں اٹھتا تو ایک دن کھوتے نے پوچھا کہ اے حضرت اوٹ یہ کیا ہے کہ جب بھی نہر آتی ہے پانی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اتنے ڈنڈے پڑتے ہیں آپ پہ آپ کی ہڑیاں بھی ٹوٹ جاتی ہوں گی پھر اٹھتے ہیں آپ اس نے کہا ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مالک مجھ پہ بڑا بوجھ لات دیتا ہے رب نے انہوں کو کافی بوجھ لات دیا لو یہ جو موتی ہے نا یہ جو اپنا این ہے تمہاری اس کو ٹھیک کرو تو وہ جب تجربے نہیں بتایا ہے مجھے کہ جب میں پانی میں بیٹھتا ہوں مجھے ڈنڈے سے بڑے پڑتے ہیں لیکن میں اٹھتا ہوں تو وہ بوجھ بڑا ہلکا ہو جاتا ہے انمال اسری یسرا مشکل کے بعد آسانی ہے مشکل کے بعد آسانی انہیں کہا تجربے سے بڑا تھا کہ ایسا ہو جاتا ہے تو ڈنڈے پڑے جتنے مجھے میں نے کافی سپک کرنا پڑتا ہے میں بیٹھتا ہوں پیچ میں ہر دفعہ انہیں کہا اچھا کھوٹے نے سنا تو انہیں کہا بھی اگر یہ ہی کام ہے تو میں بھی کروں گا تو انگریش میں کرتے ہیں learning by doing کرنے سے آدمی سیکھتا ہے اب اگلی دفعہ نیر آئی تو ڈنڈے پڑھتا ہی تو اس کو بھی بڑے بڑے ڈنڈے لیکن انتے پھر اٹھنے کی کوشش کی نہیں اٹھتا تھا اب کھوٹے نے بڑے ڈنڈے کھائے بڑی مجھکل تھے کوئی کھے کھے کھاچ کے نکالا کہ اوٹ صاحب آپ نے مجھے مروا دیا میرا تو کوئی بوجھ ہلکا نہیں مجھے تو بڑا کھے 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 نکالا گیا تو ہوا یہ لے کے اوٹ کے اوپر نمک لاتا تھا وہ اور یہ کھوٹے پہ وہ جرسیوں کی اون وغیرہ نہیں ہوتی وہ لاتا تھا تو تو پانی میں اور بڑی بھاری ہو جاتی ہے تو ان کھوٹے اور یہ جو اوٹ ہے ان کو تجھے پر سے ثابت ہو گیا اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو آدم یہ جو آیا ہوا ہے اس کے مرنے سے پہلے پہلے کر لو جو کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد تو وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے تو آئے کے نہیں دونوں ابلیس ان کا بھی باپ نکلا ابلیس نے پہلے ہی فیصلہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ان نے سال ہی نہیں آنے دیا اس کو لگ گیا پتا کہ میں نے تو کیا وہ کیا لیکن اب میری خیر نہیں ہے اور یہ شکت مجھ سے وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا کہ اعوذ باللہ ہی میں نے شاہد وان نہیں لگی اگر یہ بھی کہا گیا اس قسم کی بات شیطان سے پناہ مانگو کوئی لانت کر گیا مجھ پہ میں تو گیا تو اس نے فڑا وٹ پھر آگے سے اس نے دیکھا تو جنت میں تھا تو ایک حسند کے پر تو نے ایک نغمہ گیا اور تو بےوش ہو گیا تو سمجھا پانچ دس منٹ سنا ہے اور ستر سال گزر چکے تھے یاد ہے تجھے میں نے کہا ہاں کہا اس کا استاد موسیقی کا اور اس کو گانا سکوانے والا میں تھا میں ہوں اس کا استاد تو آج میں ہوں اور آج میں تجھے اپنی آواز میں خود نہ سنا ہوں اور گانا کیا تھا کہ وہ محبت کا وہ راست جو راگوں میں رہ گیا تھا اور اگر میں خدا کی نافرمانی نہ کرتا تو خدا وہ راست مجھ پر کھونے لگا تھا کہ وہ نغمہ کیا تھا جس سے منظر مجھے مل جاتی لیکن میں گر پڑا ایک کام کر دے وہ خدا سے وہ راست تو پتہ کرا وہ راگوں کے دل کے راگوں کے اندر وہ کونسا راست تھا جو بیچ میں رہ گیا وہ کونسا راگ تھا جو بیچ میں رہ گیا تو اتنا بڑا استاد ہے یہ میوزیک کا اور موسیقی کا تو جب اس نے پلے کی آئے تھا اپنے ساتھ بھی ہر موسیقی کے ساتھ کو بنانے والا جو ہمارے پاس ہیں یہ ابلیس ہے لوگ کر رہے جی بات ہیں ہارمونی کا گائی گی یہ ہر بنانے کہاں میں نے دریافت کیا تھا جنتوں کی لکڑی سے یہ کیا آوازیں نکلتی ہیں تو گروت ہے جب اس نے سنانا شروع کیا تو میں کیا بتاؤں اس سے پہلے خدا آیا ہو تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں چلنے لگا تو اس نے جب گیا تو میں وہیں دھڑام سے گر پڑا ہماری دھڑام دھڑام ہی ہوتی رہتی ہے ہوش میں آیا تو اس نے پھر شروع کیا پھر اس نے کچھ رازِ الٰہی کی باتیں بھی کی تو وہ ابھی ابھی کتاب میں آئے گا ہماری کتابیں تو ایسی ایسی ہیں کہ انسانی کائنات سے پہلے جو رازِ الٰہی ہیں وہ ہم بیان کر دیتے ہیں تو جب میں سن کے روتا روتا وہ واپس آیا تو مجھے آواز آئی اے ظاہد اس کے دل کے راغوں میں جو اصل راغ رہ گئے تھے جس سے موسیقی کا زمانہ شروع ہو جاتا وہ راغوں کو میں جانتا ہوں خدا لے کا اور میں تجھے بتا دوں تو اب آپ بتائیں آپ این پہ چلیں گے یا میرے ساتھ چلیں گے فیصلہ کرنا ہے آج حضورا آپ کے ساتھ چلیں گے انچلا آپ کے ساتھ این کو تو نہیں پکڑ گئے نہیں 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 میرے ہزاروں منہ والے جب کبھی لکھتے ہیں نا مجھے کہتے آپ نے فلا وقت یہ بات کہی تھی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہائے پکڑی گئی ہوگا یقین نہیں لمیں فطور دوسرے ہیں آم technique عملے فطور نیت تو جو ہے میں نے کہا بھائی تم مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو میں تم ایک ایسی بات نہ بتا دوں تاکہ مطلعیہ لو جائے کہلیں گے ہاں وہ بتا دیں میں نے کہا تم نے کہا کہ اس وقت دس سال یا پنہ سال پہلی یہ بات تھی اب آپ نے مختلف کر دی سزاد آ گیا ہے رب بات کر کے پانچ پانچ منٹ بعد بدل جاتے ہیں اور ہم ہر دفعہ اس پہ یقین کرتے ہیں لو جی کرتے ہیں ہر پانچ منٹ کے بعد رب کو یہ اور ہی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کیا رب کو کہیں کہ رب پاگل ہو گیا یا باولہ ہو گیا جان جان کر رب ایک ہی رات میں ایک رازِ الہی کہا پھر دوسرا کہا بات بدل دی ہم اہر دفعہ تڑپ تڑپ کر محبت میں اس بات کو قبول کرتے ہیں پھر یہ کہا تو پھر آسو بھیجے وہ ہنڈی کے آسو پھر وہ آسو بھیجتے ہیں مطلب یہ کہ پکڑ دی سکے اگلی تھوہ پھر کوشش پکڑنے کی اگر ہو سکا تو محبتِ الہی میں یہ کوئی پتہ تھوڑی کراتا ہے کہ کوئی اس کو پکڑو جی گھڑ بڑ ہو گئی ہے اس نے یہ کہا اب یہ کہا اب یہ کہا خدا ہر دفعہ بدلے ہر دفعہ نیا انداز نئی بات بدل دے اپنی پیشنی باتوں کو ہر پانچ منٹ میں ہمیں کیا ہمیں کیا اس چیزوں سے ہماری نگاہ تو خدا کے مکڑے سے اترتی نہیں لال کتاب کے اندر جب میں جا رہا تھا وہ ہے قصہ وہ فرشتے کہلے ہیں کہ کلتا منڈا آیا ہے دھڑکا کا کلتا منڈا تو اگے جا رہے ہیں اسی ایسے پھس گئے ہیں ہم کروڑوں کروڑوں ساتھ سے لگے ہیں عبادات کرنے پر ہیں میں نے کہا بھی اپنے نمائندے بھیدو میرے ساتھ جو ٹاپ کے ہیں انہوں نے اب وہ زمانہ کوئی جھکا ہوئے تو جھکا ہوئے کوئی صحیح دے میں تو صحیح دے انہوں نے کہا یہ ٹاپ کے ہیں ان کو لے جا فرق بتا ہوں آپ کو وہ بھی میرے ساتھ پہنچے تو اسمانی نوروں کے جو مخلوق تھے اس نے کہا یہ اپنے ساتھ برات لے گیا رہا ہے جیسے کوئی دولہ شادی کرنے کے لیے آتا ہے تو تو نے تو قلعہ بلایا تھا اس کو یہ کیا ہوگیا ہے ہم کوئی ولیمہ تھوڑی تیار کر رہے ہیں اس کے لیے تو اب نے کہا جو اس کے تاتھ آتا آنے دو بعد میں ہم وہ علیدہ علیدہ کر لیں گے آگے آئے تو خدا بھی پہلے ہی خدا خدا ہی ہے اس کے کمال کو کون چھو سکتا ہے وہ پہلے ہی کھڑا ہوا تھا امتحان لینے کے لیے ہاتھ پہ ایک غلاب کی جنت لیے کھڑا تھا اور کہا کرس کٹ سلام ہو اے زاہد یہ پھول کی جنت میں نے تیرے لیے بنایا ہے اس کو قبول کر غلاب کے پھول کی بعد میں مجھے مخلوقات نے بتایا بتایا اس میں کھرپا ہاں جنتیں آجائے کھرپا ہاں کیا انکنہ سمینیں آجائیں تب ہی وہ خالی ہوئے خالی کی خالی رہے گی تو یہ قبول کر اب میں بھی دیکھوں گا مجھے پھول کی جنت نظر آ رہی ہے نہ وہ پھول نظر آ رہا ہے تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے خدا کا ہاتھ دکھائی دی رہا ہے اور چیرہ ایسا چیرہ ہے تیرا جیسے روشن صویرہ جس جگہ تو نہیں ہے جس جگہ ہے تیرا ہمیں تو خدا کے مکڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا فرشن نے مجھے ٹوکا دیا کہا نہ فرمان نہ شکر گزار ہم دیکھ کے جنت میں ہماری نگاہیں اندر جا کے سفر کر رہی ہیں اور تجھے یہ تحفہ ہی نظر نہیں آ رہا خدا نے پھر کہا وہاں پھر دکھائی نہیں دی رہا تیب تیسری دفعہ نے خدا نے کہا زور سے جلال سے ان فرشتوں کو کہا تمہیں دکھائی دے انہوں نے کہا رب دکھائی کیا دے رہا ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈک پا گئی ہیں سفر کر رہی ہیں جنتوں میں ابھی تو ہم اندر بھی نہیں گسے ہماری آنکھیں سفر کر رہی ہیں خدا نے کہا اوہ تیری دعوان یہ کہاں کہی دیکھ پھرشتوں کی کہاں تک پہنچ ہے خود سفر نہیں کر سکتے تو آنکھوں سے ہی سبر کر دیا ہے تو جو نہ پیلائے نظروں سے پینے والے تو عشق پیتے ہیں ویسے جینے کو تو تیرے بین بھی اس زمانے میں لوگ جیتے ہیں انہیں جنتیں نظر آئیں ہمیں کک بھی نظر نہ آئیں تو خدا نے تھمکے کے انداز میں کہا وہ دیکھ یہ ہے فائدہ کلوڑ کلوڑ سال سجدے کرنے کا دیکھ انہیں نظر آ رہا ہے جب یہ بات ہوئی تو میں نے میں نے کہا یا تو میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں میں نے کہا خدا تیرے مکڑے کے سوا کوئی دکھائی نہیں ہے میری آنکھیں اس کے علاوہ کچھ مجھے دکھائی نہیں دیتا خدا نے کہا پھرشتوں کو بس یہی فرق ہے تمہارے تشتے جو تھے ان جنتوں کے لیے تھے اس کی محبت جو ہے وہ میرے لیے ہے یہاں پہ آکے یہ دھو گیا تو اصل جو فتوہ لگنا چاہیے کافر کا وہ ہم پہ لگنا چاہیے ہم بھی خدا کے بعد کافر ہو گئے ہیں ان کے کعبے کو کوئی چھیڑ چھاڑ دے یہ ساری لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ہمارے سامنے کوئی خدا کے لے کے تو دکھائے ہیں ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے دونوں طرف آگ لگی گی برابر تو خدا نے کہا یہ بات ہے کہ تم کروڑوں سال سجدے کر کے بھی تمہیں بلاوہ نہیں بھیجا میرے اس منڈے کو اس لیے بلا لیا جیسے تم منڈا کہتے ہو میرا دل ہے تو این کی سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی ہے ابھی بھی اور سمجھاؤں کیونکہ حضور آگی اناک کر دیا نون کی تو بات میں سمجھ آئے گی اگلے ہفتے اور کاف کی بھی تو عطا تلی ہیجوینی نے کہا ان کے پاس بڑی اچھی پوسٹ بھی ہے بہت بڑے ہیں تو کہا اس کو سمجھا ایک نون یا کاف یا این یا علی فلامی ایم ایسے کیا ذرا آگے ہو ہر دفعہ ایک ہی لیکچر نہیں سنا کیونکہ ہم نے اور کچھ بھی سننا ہے ظاہر سے ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ آگے کا سننے کے لیے ہم یہ سننے کے لیے نہیں آئے یہ تو ہم ہزاروں سال پہلے سن چکے ہیں سارا کچھ ہم ہی تو بتا کے گئے تھے یہ راک جو ہے یہ راز جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں ہم ہی تو کر کے گئے تھے ہم ہی تو فس گئے سارے یہ اس سے کہا ہر دفعہ نہیں پوچھنا کوئی ایسی بات پوچھ جس سے ہمیں بھی کچھ پتہ لگے تو یہ کون یہ کون جسے ہم بھول گئے تھے وہ پھر بھی چڑاک جلا کے ہماری یادیں اس سے وبستہ رکھتا ہے یہ کون ہے تو صوفیہ کی محفظ لگتی ہے تو جب آکے صوفی بیٹھے ہوئے ادھر بھی بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیکچر ان کے واسنا سنائے کریں ہمیں ذرا آگے کا بتا ہے وہ میں نے کہا بھئی یہ بھی تو میرے ماننے والے ہیں تم تو چلے گئے تمہارے پاس وہ جسم نہیں رہا ان کو میں نے تیار کرنا ہے لستہ بڑا دور ہے تو اگر میں تمہیں ہی واس دیتا رہا ہوں تم تو چلے گئے اپنا جسم وغیرہ سارا مٹی میں بلا کے اپنا کام کر دیا ہے تم نے تو تمہیں وہ ہی سننا پڑے گا جو انہیں سننا پڑے گا تو کہنا کہا کہ اچھا تو پھر ہے میں نے کہا اب تمہیں ان سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہم علم کی باتیں نہیں ہم تو محفت الہی کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ مطلب تھا این کا جس سے علم بھی تھا جس سے راد الہی بھی تھے موتی بھی تھے اور نہ بتا کر یہ سب پھس گئے اور ایک ہمارا حال ہے کہ رات کو بھی جب وہ لاکھوں کلومیٹر دخت بڑے ہو گئے اور جھومنے لگے اور خدا کا نون ایسے جیزے کلوڑوں سورج سامنے آئے تو میرے دل کی آواز میں نے باپ اے میرے باپ کہتے ہوئے جب روح نکلی تو میرے اندر سے آواز آ رہی تھی میں نے حق ادا کر دیا خدا کی محفت کا میں وہ آدم ہوں سمجھے گے نہیں میں نے حق ادا کیا ہے میرے اندر سے روح کی آواز آ رہی تھی کہ وہ کوئی اور کروس نہیں تھا قربانی نہیں تھی جو ہم خدا کے لیے دے نہیں سکتے تب ہی تو جا گی یہ رادِ الٰہی باہر نکلے ہیں اگر فرشتے میرا موڑا لگا دیتے ہیں یا جنات کی دنیا یا انسان یا اور مخلوقات تو یہ آدم کیسے ہوتا جس سے جب سے انسانیت بنی ہے کھرپو کھرپو ٹلین سال گزر گئے خدا کی دنیا نہیں آئی وہ یہ کوئی ایسا عام قسم کا آدم نہ سمجھو آئینہ محمد اور یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں میں آئینہ وہ کیا ہے ذلی نبی ذلی نبی ہوں میں بروزی ہوں آئینہ ہوں اگر تو آئینہ ہے تو تو بھی ویسے ہی ہوگا جیسا وہ تھا بروزی ہوں اور اتنے گانے گئے مسلمان پھر بھی چھتر ہی لگاتے رہے کیا خیال ہے یہ مانے یا کوئی وہ مسلمان نیت یہ تھی کہ کہیں گے اوہو یہ تو عشقی محمدی کے اندر فنا ہو گیا ہے اس کے باوجود کفر کے فترے لگا گیا ہے حضور کہ کم سے کم اس کو تو مان لو جتنا پھیٹا اس کو لگا ہے غلام عبد قادیان کو اتنا پھیٹا تو مجھے نہیں لگا جتنی مخالفت میں نے کی ہے میں نے تو شروع سے سوچا کہ یہ سارے نبی جائیں جہاں انہوں نے جانا ہے میں ان کی تعریف کرنے سے بات ہے اپنا وقت جو میرا قیمتی ہے خدا کا وہ ان کی تعریف کرتے بھی ان کو دے دوں میں میں باز آیا بلکہ میں نے ایک اور کام کر دیا کچھا چھٹا جو ان کا چھپا ہوا تھا نا نبیوں کا جنوں کا اور مخلوقات کا اور انسانوں اور ان نبیوں کا وہ بھی نکال کے باہر رکھا میں نے پڑھو اس کو پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنوں نے جن کی وجہ سے خدا کی دنیا نہیں آئی یہ وہ لوگ ہیں جنوں نے خدا کو دکھ دیئے بلکہ 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 آخیر میں ان کے موڑے لگے میرے نہیں لگے تو محبت خدا کی زندہ بعد اور پھر وہ محبت کا تاج کیا دیا خدا نے تو میرا دل ہے اور یہ نہیں کہا اگر یہ بھئی وہ دل کیسا کہ زمین پہ تو میرا دل ہے وہ کہتا بھی چھوٹی سی دنیا ہے انسانی کہا تو میرا دل ہے تیری نظیر کسی جہانوں میں نہیں مثال دی جا سکتی میں جہاں جہاں جاؤں گا میں اب تیرا روپ لے کر جاؤں گا جب جب ہم نے جب جب ہم نے تم کو چاہا جب جب روپ سجا سجنا ہر بار تم ہی میں مانگ سجی تو اب تو وہ میرے روپوں میں جاتا ہے جندتوں میں تو ایک جندت میں میرے روپ میں ہی مجھے ملا تو میں سمجھ گیا خدا کی ذات ہے آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں تو ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے ایک سیکنڈ کے اندر پتہ رنگ جاتا ہے کہ اندر کون بیٹھا ہوئے تو ملی میں نے سجدہ کیا میں نے کہا خدا یہ تو میرے روپ میں کیوں خدا نے کہا تیرا روپ لے کر مجھے محبت میں تقسین ملتی ہے کرو جی بات کرو تجھے سجدہ کر کے مجھے میری محبت ملی کرو جی بات یہ چھپڑ کے گھڑو ساری زندگی سجدہ کرتے رہے اور ان کے انبیاءوں نے بھی کیا کبھی خدا نے ان کو سجدہ کیا نہ آجنا کبھی نہیں اور خدا نے کہہ دیا سجدہ کے لائک میں بھی ہوں یہ کہہ کر تو پھر اپنے آپ کو سجدہ کیوں کر دیا خدا کی محبت خدا کے قانون کو توڑ کے رکھ دیتی ہے سمجھے نہیں تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں این علم اور آدم کیا ہے یہ ذرا بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کیا آدم ان کی سنت میں چلا ہے این کی بتائیں مجھے نہیں کیا آدم ان انبیاءوں کے موتیوں پہ چلا نہیں وہ حضرت جعفر کیا نام تھا ان کا انہوں نے کہا وہ آدم آئے گا خدا کی قسم جب وہ آئے گا اس کی پہلی کتاب آئے گی اس کے اندر کوئی قرآن شوران تو رات انجیل کچھ بھی نہیں ہوگا وہ بات کرے گا اپنے اختیار کے ساتھ اور بتائے گا انسانیت کو وہ رازِ الٰہی جو ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی اللہ اللہ وہ نہیں کہ آیتوں کا سارا لے لے کے سمجھائے گا کہ یہ قرآن کا علم پڑا پڑا کے اور پھر تو رات کنجیل وہ کیا وہ تو ان کو پھیک دے گا چلو میں نے نہیں پھیکا خدا نے پھکوایا کہ نہیں پھکوایا یہ مذہب خدا نے کہا اتا رہا ہم تجھے نئی دنیا دیں گے ابھی میں جب تک لیکچر دے رہا تھا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی سو سے زیادہ جنتیں میرے سامنے سے گزر چکی ہے اور کہہ رہی تھی ذرا ادھر بھی نگاہ کرنا رات کو ہر ہورے مانگتے مانگتے مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود ادھر ہر رات شہزادیاں آگے کہتی ہے اک رات میرے محل میں بھی تو گزار رہا ہے زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات یہ کہتا ہے ایک انجان خسینہ سے ملاقب ایسا حسن ان کا کہ آپ لاکھوں سال اور وہ شہزادیاں ہیں جنت کی ان کا اختیار ہے اور اگلے ہفتے اگر مجھے یاد دلائیں تو آپ کو اس کی بیٹی کا وہ ایک ایسا رات بتاؤں گا جو اس نے لاکٹ میرے گلے میں لڑکا دیا ہے تو جب سمینار ہو رہے تھے تھکاوٹ بھی تھا غم بھی تھا تو سامنے آئی کہا اس لاکٹ کے اندر جو میں نے اپنی محبت تجھے دے دی اپنے آپ کو بھی دے دیا ترہا جھٹکا دو دے تاکہ کوئی رازِ الٰہی نکلے با تو مجھ پہ کب کبھی تاری ہو گئی غم سے تو میں نے جھٹکا تو وہاں سے ایک راز نکلا وہ اگلے ہفتے سنائیں گے ان نے شروع کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ انسانی مخلوقات نہیں تھی نہ جنات تھے فقط فرشتوں کی دنیا تھی اور میں اور اببا جان اببا جان سے مراد خدا یہاں سے وہ اولاد شروع کرتی ہے وہ کیا بتاتی ہے آپ قسم کھا کے بتا دیں کوئی نبی ہمارے اس رازوں تک پہنچ سکتا ہے جو خدا نے ہم پہ کھولے آپ بتا دیں آپ تو وہ لوگ ہیں جو نمازِ پڑ پڑ کے تحجد کی متھے گزا گزا کے آپ ڈھونڈ لیں ان سب کو یہ موتی جو ہیں خدا کی محبت الہی جیت جائے گی یہ ہماری کتابوں میں ہی ہے بالکل ابھی پچھلی سیمنار کی بات ہے ایک لڑکی آئی ہوئی تھی اس نے کہا پچھلی رات میں کتاب پڑھ رہی تھی تو کتاب پڑھتے ہوئے میں میں نے دیکھا جیسے بادل کو دیکھتے ہیں ایسے ہی اسمانی نور کتاب میں سے نکنے لگا کوئی جی بات ہے اسمانی نور نکلا میری نگاہیں ملی تو میں پہاڑ سب سے بڑے پہاڑوں کے اوپر بیٹھی ہی تھی لو جی کرو بات ہے ہماری کتابوں میں نور وہ ہے جو پنک لگا کے آپ کو خدا سے ملا دے گا آج تین بج گئے ہیں تو کوئی اور کوئی سوالوں جواب کرنے کر لیں لیکن کوئی مضبون نہ چاہے میں مدران کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز آپ کر لیں جی ورنہ حضور تم میں نے تھوڑا سے ایک لیٹ کا اپ ڈیٹ دیں گے جی حضور میں اثر کے چار رکھتے پڑھتا ہوں آج پتہ لگا کہ دو پڑھ نہیں ہے اور فجر کی میں دو پڑھتا ہوں یا دو وجہ والی نماز کی دو پڑھتا ہوں یہ میں کنفیز ہو ہوں اچھا اس میں کنفیزن کی کیا بات ہے اثر کی اب دو پڑھا کروں اور فجر کے چار پڑھا کروں آپ ایک پڑھ دیا کریں لیکن ساری رات لگا دیا کریں دو بجے والی نماز کے آپ پڑھتا ہوں تاکہ یہ چار دو کا کس طرح مقاطعوں میں ہمیں خام خام مسئیبت ڈالی لیکن کنفیزن کی آپ مجھے بھی اثر دیتی ہیں بات میں بتا دے تو وہاں قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھنے کچھ بھی نہیں پڑھنے ہماری کتاب کا کوئی ایک حصہ لے کے یا کوئی دل مضمون میں ڈال دے خدا جیسے ابھی سیمنار میں تھا تو تھکاور سے میں میرا برا حال تھا لیکن ٹھنڈا پانی کر کے میں دو بجے کا وقت تھا جب نکلا تو ایک آواز آری تھی وہ میں سنا تو وہ بازی جت لے بازی جت لے ہی پیار نہیں پس یہ تین الفاظ تے ہوئے ہیں اوہ بازی جت لے ہی پیار نہیں تو اس کو گاتے ہوئے وہ مجھے اب دھونی یاد نہیں آرہی ہے بازی جت لے ہی پیار نہیں اوہ پیار نہیں آج مل گیا آج مل گیا ہی دیکھ لے نا دو آلواز ہی تھے گاتے گاتے صبح ہوئی اچھا چار بھی چھوڑ دیں دو بھی چھوڑ دیں آپ کو اصل مطلب ہی سمجھا دوں ایک بھی چھوڑ دیں آدھی پڑھ کے صبح کر دیں بھائی میں تو ایسے پڑھتا ہوں تو چٹھا صاحب آپ کیوں پاگل ہوئے کنفیوز ہوئے جا رہے ہیں چار تو آپ کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کہ آپ بوڑے ہو جائیں تو بیٹھ کے پڑھ لے ٹھیک ہے حضور اثر کے چار اور آہ دو بنجے والے نماز کی دو رکھ لیں دو رکھ لیں چار رکھ لیں بھائی ہمارے سے سجدہ بھی نہیں ہوتا کہ رات بھی تھی حضور آپ کو بہت قریب ہے حضور کے اللہ کے دل نے آپ حضور پکا کے دل نے ایک پڑھنی ہے یہ چار دن کی پڑھنی ہے لیکن ایسے پڑھنی ہے کہ یوں ایسے اثر کی نماز کا میں ایسا نقشہ کھیج دوں کہ اثر کے بعد مغرب شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مغرب کے بعد شام شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے کہ یہ جو نماز ہے اس کے بعد میری میرا چراغ گل کر دیا جائے گا اب میری موت آئے گی تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی اثر کی نماز آجائے وہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ تو عطر صاحب بتاتیں گے آپ کو ایسی نماز آجائے کہ اس کے بعد موت لینے والا آپ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ کیسی نماز ہوگی اس میں آپ گن کے پڑھیں گے نہیں حضور آپ تو موت کے تائم آپ آئیں نہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ویسے اگر میں نا اب تو میں آؤں گا لیکن کیا اس وقت گن کے پڑھیں گے آپ کہیں یہ سجدہ بھی ہزاروں سال کا ہوئی ہے ہاں رکو بھی ہزاروں سال کی پتہ ہے ادھر نماز خطب ہوئی اس نے ادھر اس نے مجھے کھیجنا ہے کیا خیال ہے جی اس نے مجھے کھیجنا ہے اور ڈر سے پاگل ہو گیا آتی ہے ٹھیک ہے جیسے جب ڈر میں یہ حال ہوتا ہے آدمی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو شعور میں نہیں کرتا تو ایسی نماز کا میں نے کہا ہے اثر پڑھ نہیں تو وہ آپ ہی نہیں ہے جیسے میں کبھی سجدے میں کہہ بیٹھتا ہوں یعنی آپ کو تو سمجھا ہے نا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے تو میرا سلہ ہے جو میں نے سمجھایا آپ کو او بھئی ہماری وہ تو سمجھا دیا آپ کو ہماری نماز میں مجھے کوئی الفاظی یاد نہیں رہتے مجھے الفاظ کیسے یاد رہے ہیں جب میں خدا کی ذات تو بہت بڑی ہے تو اسمان پھٹ کے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے لگو کرتا ہوں تو وہ اپنے تخت کو روک لیتا ہے سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اٹھا کے اپنے تخت پر بٹھا دیتا ہے تو یہ نماز کچھ اور ہے ایسی نماز پڑھے تو مجھے کیا خبر تھی نماز کی اور کب خبر ہوئی سجود کی تیرے نقش پاک کی تلاش میں میں چھک رہا تھا نماز میں محمد عربی ایک دن یا آپ نے پھر میرے تار کو چھیڑ دیا مجھے میں پھر لگ کیا تو کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے سوال کریں گے تار نہ چھڑے محمد حضور حضور کل آپ کے شاگرد نبی نے محب نبی نے محبت کے تار چھڑے تھے گروپ میں آپ نے شاید سنا وہ پروگرام کے نہیں نہیں میں نے نہیں سنا تو پھول برستے دیکھے جو دوسرے تھے کرسچن تھے محبت کی وہ جو تعریف کر رہے تھے تو انہوں نے بھی پھول نیچھاور کیے تو داد دیتا ہوں میں آپ کے شاگرد نبی کو کہ اس نے مونڈے لگا دی اور یہ مضمون جاری رہنا چاہیے ساتھ ساتھ دعا کریں کہیں میرے مونڈے نہ لگا دیں نہیں نہیں آپ کہوں شاگرد اس نے مونڈے لگا دیئے آپ تو رنگ سے باہر تھے اثر کی بات کر رہے تھے وہ مونڈے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دعا کر کے فس گیا ہوں کہ کوئی ایسا ہے جو میرے مونڈے بھی لگائے تو وہ کہا کے تو اب وہ میں واپس نہیں دے سکتا تو ساتھ ساتھ کہہ دیا کریں اے رب ہمارے تو لگا دے لیکن حضور کی نہ لگا ہے تاکہ ہمارا ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ جیسا پیار کرنے والا خدا کو مزید آئے سات ہزار لوگ خدا کو ملے اتنا پیار کریں خدا نے کہا میں تو ایسے ایسے دکھاؤں گا کہ ان کے دم سے یہ زمین کے اندھیرے دور ہوں گے اور میرے نور کو لانے والے زمین پر وہ ہوں گے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات سمجھا رہا تھا آپ کو محمد کھڑے ہوئے تھے اور اب ابو بکر سے بات کر رہے تھے ایک شخص آیا اس نے نماز قصاب کی یعنی کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اچھا وہ پڑھ کے جانے لگا تو محمد صاحب نے خوبلایا کہا پیز پڑھ اچھا انہیں پیز شروع کی پھر وہ جان لگا آپ نے کہا پھر پڑھا اچھا وہ کوئی بیسیوں تیسیوں دھبا ہو گیا پھر اس نے پوچھی لیا حضور کوئی میں ہے اٹھاک بیٹھاک میں کوئی خلطی کر رہا ہوں میں بالکل صحیح پڑھا جیسے سمجھائی جاتی ہے ادھر کر کے اللہ نافو پہ ہاتھ ماننا ہے نافو پہ سب کچھ ٹھیک کر رہا تھا لیکن نگاہ محمد دیکھ رہی تھی کہ اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں تھا پھر پڑھا پھر پڑھا انہیں بیسی طبعہ انہیں کہا یہ میں تو اہتا جلدی جلدی میں نکلوں باگ یہ میں کہاں پھا سکیا اور ادھر محمد صاحب ابو بکر سے بات کر رہی ہے ساتھ ساتھ ان کی تب دیکھ بھی رہے ہیں تو کہا پھر بعد میں پتہ لگا کہ پڑھ تو صحیح رہا تھا اٹھک بیٹھکی بھی صحیح تھی سب کچھ شریعت کے حساب صحیح ہو رہا تھا لیکن دل خدا کے ساتھ نہیں تھا آخری بات وہ بھی سن لیں رات کو نکلے اپنے وجرے سے تو کہنے کے پہلے وہ انتظار کر رہے تھے تو میں نے ایسی جھوٹی موٹی میں نے بھی خراتے ماری دیکھو بیویں بھی کیسی ہیں نبیوں کو بھی تھوک لگا دیتی ہے میں نے ایسے ماری خراتے میں پتہ کرانا چاہتی تھا آج یہ جائے گا کہا پھر تو جب محمد عربی نے خراتے سنے کہ یہ تو سو گئی ہے تو نکلے کہا میں بھی نکلی پیچھے پیچھے آج میں رنگے ہاتھوں پکڑھوں گے یہ بڑیوں کا بھی بڑا بانسلہ ہے ایک تو ہمیں ایک ملتی ہے وہ بھی ہمارا کام خراب کر جائے تو اگر دو یا چار یا ہزار ملے تو ایسے ملے کہ ان میں فاصلے کروڑوں کروڑوں سالوں کے پر جائے ہم ہی پرواز کر کے ملے جنگے کیا خیال ہے آپ کا ہمیں پرواز کرے باقی تھوڑی موتی جو انہوں نے پرواز کرنی بس اپنی جنت میں کرے ہیں گھر آئے ٹھیک ہے کہ نہیں ورنہ انہوں نے پھڑ بار دیا تو کسی کو یہ بات ہے نہیں محمد صاحب نے مجھے بتایا ان کی جو گیارہ بیویں تھیں نو یا گیارہ انہوں نے مومنٹ بنا لی تھی جسٹس مومنٹ جیسے عمران خان نے بنائی ہوئی ہے انصاف کرو اے محمد انصاف کرو تو محمد صاحب کے خلاف مومنٹ بنا لی کہ تم انصاف نہیں کرتے اے محمد انصاف کرو ہاں وہ انصاف کہیں گا عائشہ حسین ہے اس کو ساری محبت دے دی اور ہم تو ایک رات نکلے تو پھر وہ محمد صاحب نے دیکھا یہ تو میرے ہاتھیں نہیں آئیں گے یہ تو بغاوت کر دیں گی تو ان کے باپوں کو ان کے بھائیوں کو بھلایا کہ ان کا دھمالہ کیا جائے وہ کیا کہتے ہیں جی ان کا تم سمجھو ان کو ان کے بھائیوں نے پھر اب وہ بکڑ نے اپنی بیٹیوں کا اپنے بہن بھائیوں کا کام صحیح کیا انہیں دھمالہ لگا ہے نکلے تو یہ بھی نکلی کہا کہ آج رنگیں ہاتھوں پکڑوں گی تو اجرے سے نکل کہ مسجد نبی پہنچے تو وہاں جا کے ایسے زمین پر گرے پیٹ کے بل جیسے کوئی بسیدہ کپڑا گر جاتا ہے بھائی کوئی ایسے بھی نماز پڑی جاتی ہے پہلے اللہ پر پیٹ کے نیچے وہاں سیدھے ہی لم لیٹ ہو گئے جیسے کپڑا گر جاتا ہے وہ سیدھا اور رو رو کے اپنا برا حال کیا ہے تو اتنا روگ اتنی ہشکی لگی ہوئی تھی اور کچھ کہہ بھی رہے تھے تو میں نے کہا اللہ میں نے تو رنگیں ہاتھوں پکڑا دے یہ معاملہ ہی پٹھا ہو گیا یہ تو کچھ اور ہے میں نلتیک گئی تو میں نے سنا دیکھو تمہیں بتا رہے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے آپ سیدھے کپڑے کی طرح زمین پر پڑھے ہوئی پیٹ کے پر یہ بھی نماز ہے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میرا دل اور میرا خیال تجھ میں کھویا گیا ہے تو جی چھٹا صاحب آدھی بھی نہ پڑھے کوئی ایک آدھی سے بھی آدھی ایسی پڑھ کے دکھا روٹی آدھی کر لیں میرا دل اور میرا خیال تجھ میں کھویا گیا کہ تمہارا دل بھی اور تمہارا خیال بھی خدا کی ساتھ میں کھویا جائے قسم ہے اگر ایسا ہو جائے تو فرشتے آ کر تمہیں سلام کریں گے اور کہیں گے رب ملتا یا نہیں ملتا ہماری جندہ تمہیں تو آئے ہو کم سے ہو کٹھا صاحب آپ گنتی نہیں کرنی سمجھ آگئے ہوگی نائی سے اوپر والا درجہ پایا ہے سمجھ گئے بات کہ یہ نہ ہو کہ نائی اوپر جنتوں میں ہاں ہم نیچے پھلتے ہیں ایک صوفی آیا اس کا یاردانہ تھا نائی کسی جو شیو بگرہ بالکشن کارتا تھا تھڑے میں بیٹھا ہوا ہے تو ٹانگے میں صوفی آیا تھا یادے پانک نہیں یا بھول گئے تو اس نے کہا کہ میرے بات پیسے نہیں ایک چونی رہی رہی رہا میں ٹانگے والے کو دوں تو نائی نے اپنی جے پہلے خیسہ ہوتا تھا یادے آپ کو پرانا خیسہ انہیں ہاتھ نکالا اتنی بڑی بھان صوفی کو دے دی انہیں کہا میں تو اس سے چمنی مانگی تھی یہ تو انہیں سارے کچھ ہی دے دیا انہیں کہنا ہے اس نے کہا انہیں کہا یار تو کی جب یہ کہا تو صوفی پاگلوں کے گل پڑا ہوش میں آیا تو تسبیح توڑ کے کہنے لگا اوہ یار سے تسبیح گن گن کے کیا کرنے ہی اللہ تہوڑا سا ہم نائی سے آگے نکل جائے نائی سے آگے نکل گئے تو ان کے جو خلیفہ ہیں ان سے بھی آگے نکل گئے چلو آہا ان کے خلیف ہوں سے آپ نکل نائی سے آگے نکل جاؤ ان کے خلیف سے آگے نکل جائیں گے کیونکہ ان کے خلیفہ نائی بھی نہیں من سکے یار تو کی یہ ہی ٹھیک ہے تو وہ میں نے سمجھانے کے لیے کیونکہ یورپین لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کو گن کے لیتی ہے پورا سمجھائے اس تک سے تیار کی جاتی ہے یہ چار یہ دو یہ پانچ یہ چھے ایسے ایسے کر کر کے لیکن جو محبتِ الہی میں نگلک چکا ہو جسے اپنی خبر نہیں اس نے چار کیسے پڑھے گا آپ مجھے پتائیں بس یہ ہے فرق تو آپ چار ہی پڑھا کریں کیونکہ آپ نے گن کے پڑھ لی ہے تو چار ادھر کی اور دو ادھر کی چھے ہو گئی آج چھے آپ نے آپ نے جب تک یہ گنتی آپ کی مکنی جاتی ہے آپ لگے رہے تو وہ کہتے ہیں کہ لگے رہے حضور پھر وہ جو امریکل لیڈی تھی جس کو عزت عیسیٰ نے ڈھکا دیا تھا عیسیٰ نے وہ پھر آپ ایمان تو لے آئی لیکن اس کے میں ہم تو یہ سمجھتے تھے جو بری روح ہے وہ دھکا دیتی ہے اب اس کو سمجھایا کہ اچھی روح جو ہے عیسیٰ جیسی وہ بھی دھکا دے دیتی ہے اس نے آپ کے پیار میں دیا حضور آپ کے پیار میں ہاں چلو ہمارے پیار میں تو پڑا نہیں دیا کہ نہیں دیا لیکن خود فسا ہوئے نا اس لیے دیا ہم بھی فس گئے یا حسین وہ بھی فس گئے وہ دو ہزار سال تھے کوئی بندہ لے کے نہیں آ رہا تو اب وہ لے کے آئے تو اس کا پارہ بھی چڑھا ہوئے نا اس لیے محمد صاحب کا بھی یہ حال ہے ان سے کوئی اور بات کر دیں مذہب کی وہ چڑ جاتے ہیں ایک گھسے میں پارہ پارہ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے محمد کل تک تو آپ دشمن تھے کل تک تو آپ آپ نے تو بڑا خوش کام کیا پانچ حملے کروا دی آپ نے یہ یہ کیا آج مذہب کی مذہب کا نام بھی نہیں سنتے تو انہوں نے کہا جب میں نے بیعت کی تو اسی وقت تو خدا پھر مجھے میرے دل میں ہوتا رہا ہے جب بیعت کی نا میں نے اسی وقت نورِ الٰہی تو اب میری دنیا ختم ہوئی ہے تو آخیر میں جو معاملاتیں وہ گنتی کے نہیں رہی گے وہ گنتی سے ہٹ جائیں گے تو بس اتنا کرنا ہے تو باقی اگلا مضمون جیسے میں نے آج کہا مضمون تو بہت ہے اگلا ہم کہیں گے تو پھر نون سے شروع کر دیں گے یا کاف سے ٹھیک ہے صوفیوں کا بھی ناک میں دھمایا ہے جب میں ابھی لکچہ دیا ایسا نا این پہ تو ان کے سر میں درد ہوئی گئی تھی کہ ہم خود ہی کہا کہ پس کہلی ہے ابھی انہوں نے نون بھی سننی ہے کاف بھی سننی ہے اور اگر آپ کہیں گے تو ان صوفی کو الف لا میمی پڑھا دیں تو ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کیسے صوفی بیٹھے ہوئے ایسے صوفی جو یورپ میں نکل آتے کہ خدا کی زمین بہت بڑی ہے تو مجھ سے اچھا کام کر دکھاتے خدا کی محبت میں اتنا اتنا علم اتنے راضِ اللہی مثال کے طور پر جنایت بیٹھے ہوئے ابو شبلی بیٹھے ہوئے آہ بہ یزید بستامی بیٹھے ہوئے غوثِ آزم بیٹھے ہوئے ہیں داتا علی حجویری خواجہ مہیتین چشتی بیٹھے ہوئے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تو اب انہیں سننا پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کی بھی تو تیاری کروانی ہے تو انہیں سب کچھ سننا پڑھ رہا ہے تو ابھی جب ختم ہوگا تو وہ کہہ رہے تھے ادھر تو ختم ہو جائے گا ادھر کچھ راضِ الٰہی پوچھنے ہیں تو وہ اب راضِ الٰہی میں پتہ نہیں کیا کریں گے میرا ادھر تیرا ذکر ہوگا ادھر نین کہاں ہوگی ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا تیرے جلموں کی بات ہوتی ہے تو یہی لوگ ہیں یہ جو اب صوفی بیٹھے ہوئی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اندر سے ایسی پھونوں کی مہک آ رہی ہے جو آپ کو مستانہ کرے ہیں کرے باتے ہیں ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر سے بھی آ رہی ہے یہ وہ ہیں کچھ بھی تھا نہیں بتا سکے لیکن اپنی جان اپنے دل کو خدا کے لئے خالی کر دیا تھا ہر کوئی تو بات ہی نہیں جتا جی کیا کہنے جو آپ کا ہر کوئی مقابلہ میں نہیں جتا تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ رب نے کہا کوئی صلح چاہتے ہو تو کہا ہمارے میں سے وہ بھیج دے جو تیری دنیا لیا ہے یہ تو انبیاء بھی آتے ہیں جنات جو بڑے بڑے اسمانی مخلوق ہیں جنات کی وہ بھی آتی ہے بڑی بڑی مخلوقات آتی ہیں تو وہ آتے ایسے ہیں جیسے میں رازِ الٰہی کے مشاہدہ یا سفر کر کے آؤں تو وہ ساتھ ہی آپ نے دیکھا یہ ہنڈی کا نیا سسٹم آیا ہے آپ اپنی ہنڈی سے ہنڈی ملائے تو آپ کے جو پیغامات ہیں وہ ادھر بھی آ جائیں گے پتہ ہے آپ کو نیا سسٹم نظام تو ادھر میں سفر کر کے آتا ہوں ادھر وہ اپنی ہنڈی میرے ساتھ لگا لیتے ہیں اپنا دل میرے ساتھ لگا کے ان رازِ الٰہیوں کو پتہ کر لیں چاہے میں بولوں یا نہ دیکھیا تو آپ دیکھنے اگلی دفعہ پھر شروع کریں گے اور ہنڈی میں چک کرتا ہوں مجھ سے یہ ہنڈی اس لیے میں بھول جاتا ہوں کیونکہ ہنڈی ہیں دو اور تین ایک پولیس سیکیورٹی کی ایک دوسری ہے ایک یہ ہے تو تو لیسی دیر ہو جائے کریں تو مجھے معذرت خواہوں میں انہاں یاد سے ہو رہتا ہوں تو آپ کچھ کہنا چاہتے تھے اتر تاکہ ختم کریں جی حضور بس لاسٹ پیک کا اپنا ایوی کا تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے تو جو میمران جن کی بیعت ہوئی میں آپ کو ان کے نام ان کی تصویریں بیٹھوں دعا کے لیے دوسرا ان کو جو ہم بتا رہے ہیں دیتے رہے کے ساتھ دوسرا جی جی کوئی نہیں دوسرا یہ کہ جو کتاب آپ نے دیکھ رہے ہیں اب ابھی اس کا بتائی گا کہ وہ کب تک ہو جائے گی میں میں نے ایک اور جی جی وہ کتاب حضور سائنس اور سپرچولیٹی وہ بھی میں نے کمپلیٹ کر دیا جی تو وہ بھی میں نے آپ کو کل بھیج دوں میکسیمم پرسوں تیس تیسری بات کی ہمیں پیور ڈسکشن سے ریکویسٹ آئی تھی ہمارے یہ جو رحمت گیل صاحب ہیں کرسچن پاس سے رہے تو انہوں نے کال کی تھی تقریباً ڈھائی کی انٹرین سے بات تو وہ محبت کے موضوع پر بندہ ڈھونڈ رہے تھے جس سے وہ گفتگو کرنی چاہیں تو میں نے ان سے پوچھا پھر بات لمبی ہوئی تو وہ آپ کی تعلیمات سننے بڑے عرصے سے تو انہوں نے کہا کہ جب میں حضور کی تعلیمات سنتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خدا کی طرف کھیچھا چلا ہے تو کچھ باتیں ہیں ابھی ریکارڈنگ چل رہی میں مزید نہیں کہوں گا آپ کے پرسنوں پر ریکارڈنگ کر دوں گا ان کی طرف سے تو وہ ان کا پیغام ہے آپ کے لئے وہ پرسنوں میں آپ کو بھی دوں گا سننے جی کہا جی پھر یہ عیسائیت کے کوئی پادری بغیرہ ہے جی پادری ہیں اور بہت پڑے لکھے جنہیں کہ پوری دنیا میں یہ پریچنگ کرتے ہیں بڑے ہیوی کسی پاکستان سے جاتے ہیں سائیوان چائنہ جپان تو چوتھی چیز یہ جی کہ محبت کے نام سے ایک موضوع شروع کیا ہے انہوں نے پیورڈ ڈسکشن پہ امیر فیصل صاحب نے اور رحمت گل صاحب نے تو انہیں مجھے انوائٹ کیا تھا تو یہ ہمارا ایک نیا پروگرام چلتا رہے گا ویکلی دو تین دفعہ تو یہ چیز ہے جی آخری یہ ہے جی کہ کچھ میمبران کے مشاہدات کتاتے ہیں ویکلی طور پر تو وہ وہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر حضور کی نظر سے وہ گزر جائیں تو کیونکہ اس پر حضور ہی ان کو رہنمائی دے سکتے ہیں کہ اس کا قیامت لگتا تو ان کے آوڈیوز میں بھیجتا ہوں آپ کو فرائیڈے کے فرائیڈے آپ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو ایک رپلائے میں سب کو آپ شعب دے دیں مشاک پانچ منٹ کے ویڈیو میں سب کی تسلی ہو جائے اب میں پھر اپنے پاس رکھوں گا بلکہ میں نے ڈیوٹی لگا دیا اور ہو کوئی بھی کہ میں اگر بھول جاؤں ہوں تو تینوں ہنڈیو میرے پاس ہونے چاہیے تو محبت کا عنوان بڑا عجیب ہے آخر یہ بات کر کے بھی ختم پھر وہ کہیں چلنا پڑے گئے چکر وہ گیرہ گیرہ پھر نہ پڑ جائے جی تو آخری حضور برات با یزید با یزید کہہ رہا ہوں سری سکتا یہ مامو ہیں جنیت کے انہوں نے تربیت کی تھی تو ایک دن سب صوفی بیٹھے ہوئے تھے اور محبت کے مضمون پہ کچھ کہنا تھا تو کسی نے کہا جنیت نے کہا محبت کا مطلب ہے کہ سب کچھ کھو جانا کھو دینا کسی نے کہا محبت قربانی مانگتی ہے کسی نے کہا محبت میں فنا ہر کوئی بتا رہا تھا کسی نے کہا محبت میں اتنی شجاعت ہو کہ تو اپنی زندگی دے کے کچھ نہ مانگے ترہ ترہ کے جوابتیں اب تو میں ختم کرنے لگا ہوں اس لئے مختصر کر دیتا ہوں جب سب جواب دے بیٹھے تو جنیت نے پوچھا کیونکہ یہ مامو ہے تربیت کرنے پا ہے صوفیوں کی محبت لگی ہے آپ کی نلتیک محبت کیا چیز ہے سری سختہ کا رنگ سامنا تھا سامنا سمجھتے ہیں سامنا سا جب ان سے پوچھا تو سری سختہ نے اپنے ہاتھ کو پکڑ کے خال کھیتھی اور پھر یہاں ہاتھ پکڑ کے کھیچی خال لیکن خال نے ہڈیوں کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا نہیں کھیچی جب نہیں کھیچی تو وجد میں آگے سری سکتا کہنے لگے خدا کی قسم میری محبت جیسے خال ہڈیوں کے ساتھ جم گئی ہے ایسے میری محبت خدا کے ساتھ جھوڑ گئی ہے یہ کہہ کہ بہوش ہوئے اور جنات کہتے ہیں ان کا رنگ سامنا تھا لیکن میں کیا دیکھتا ہوں وہ رنگ تو سامنا وہ تو غیب ہوا تو میں نے چودہویں کا چاند دیکھا آئے آئے کبھی خدا نے چاہا تو اس مضمون پر بھی بات کریں گے جیسے اچھا اور کیا کہہ رہے تھے جیسے بہت شکر جی باقی یہ کچھ ممران کے پرسنل سوالات ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ تو میں چاہتا تھا کہ آپ پرسنل میں خاص طور پر جو سعودی رب کے ممبران ہیں بحرین سے سعودی دبائی سے اور ہمارے ایک ممبر ہے جو آپ کی غائبانہ بیعت کر چکے ہیں افغانستان میں وہ آپ کی تعلیمات سن رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر حضور بے شک 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں لیکن فرائیڈے کے اگر جمعہ کے دن کے اوقات ملتے ہیں اتوار کو سبھی مزدور لوگ ہیں کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ نہیں کہا جی مستقبل میں اگر فرائیڈے کی شام ان سے پوچھنا کون تھا ان کے لئے بہتر ہوگا پوچھنا جی شام کا سب کے کیونکہ شام کو جمعہ کے ساتھ یعنی کہ جرمنی کے اس وقت ہی ساڑھے ساتھ کا ٹائم ہوگا وہاں پہ وہ لوگ جمعہ کے بعد آ چکے ہوں گے سر بھی تو گھر پہ ہوں گے مجھے وقت پوچھنا کہ کیونکہ اگر یہاں دس کا ٹائم بارہ کا ٹائم ہوا تو وہاں چار کا ٹائم ہوا تو پوچھ لیں پھر میں کوئی بات نہیں دیکھو یہ تعلیمات کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں جیسے ایک میں خیال ان کو پتا ہوگا امان ایوان صاحب کو ایک افغانستان میں تھا جس کو گھڑے میں ڈال کے اس پر وہ شہزازہ عبداللطیب صاحب عبداللطیب صاحب تو جب اس کی ایسا قتل سنا تو بڑا روئے اللہ میں مکہ دیا ہم نے تو ابھی افغانستان میں تو کہیں بھی نہیں جا سکتا لیکن یہ چراغ خدا جلائے جاتا ہے اللہ یہ چراغ جلتے ہی رہیں گے کیونکہ یہ بادہ خدا نے کہا تو تو چلا جائے گا میں راتوں میں آکے اپنا دیدار کھرا کے ان کو نبی بتا دوں گا اللہ وقت بھی ان کے ساتھ ہے آپ ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیں تو میں آدھا گھنٹا چالیس منٹ دے دیا کروں گا جہاں بھی ہوں اگر آفیس میں نہیں ہوا تو پھر ہنڈی پہ بات ہوگی جی جی اور اگر ریکارڈنگ سروج بھائی آپ کی طرح سے ریکارڈنگ بند ہو سکتی ایک اور بات میں بند کر دیتا ہوں بند کر دوں جی پلیس